ویڈیو ایڈیٹنگ کے اگر آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو نہ صرف اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس گرو کر سکتے ہیں بلکہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سرویسز دیکھیں بہت یہ آسانی سے آن لائن پیسے بھی کما سکتے ہیں بسنس بھی اول کر سکتے ہیں اور آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ جوز بھی مل جائیں گے اگر آپ بھی ایک پروفیشنل ویڈیو ایٹر بننا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے اگر آپ یہ سکھنا چاہتے ہیں تو اس کورس کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اسلام علیکم میرا نام شویب ہے امیتہ آپ سب خیلیت سوں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کورس میں ہم کیا کچھ سکھنے والے اس کورس میں سب سے پہلے تو ہم یہ سکھیں گے کہ اپنے ویڈیوز کو ارگنائز کیسے کرنا ہے کٹنگ اور ٹریمینگ کیسے کرنی ہے پھر اگر آپ کسی کلپ میں سلو موشن یا پھر فاسٹ یا پھر ٹائم لیپس ایڈ کرنا چاہیں ویڈیو کو فاسٹ کرنا چاہیں کسی بھی کلپ کو تو وہ کیسے کر سکتے ہیں آرڈیو کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے ویڈیوز میں کیونکہ ویڈیوز میں اگر آرڈیو آپ صحیح سے ایڈیٹ نہیں کریں گے تو ایسے میں بھی آپ کی ویڈیوز کی گروت روک سکتی ہے اور صحیح سے ویڈیو نہیں بن پائے گی تو آرڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے ٹائم ری میپنگ کیسے کرنی ہے گرین سکرین ویڈیوز آپ کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہو کروما کی کیسے یوز کر سکتے ہو بیگرانڈ وغیرہ ویڈیو میں آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر فیز ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہو سموت فیز کیسے بنا سکتے ہو ریٹرجنگ کیسے کر سکتے ہو اوہرال اپنی بوڈی میں اپنے فیز میں اس کے بعد پھر آپ نے دائنمک ٹرانزیشنز اور انیمیشنز کیسے ایڈ کرنے اپنے ویڈیوز پہ یا فوٹوز پہ یا ٹیکس پہ جس میں بھی آپ نے انیمیشنز ایڈ کرنے تو اس کا کیا طریقہ ہے ٹرانزیشنز کیسے آپ نے ایڈ کرنے پھر سٹیبلائز کیسے کرنے اگر آپ کی ویڈیو ہل رہی ہے شیک ہو رہی ہے کہیں پہ تو سٹیبل کیسے کر سکتے ہو ٹیکس ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے وہ بھی ہم سیکھیں گے اور کافی ساروں لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہ کیپ کٹ میں اردو ٹیکس ایڈیٹ نہیں کر سکتے تو آج اس کورس میں ہم اردو ٹیکس ایڈیٹنگ بھی سیکھیں گے پھر ایڈوانس لیول کے ایفیکٹس ایڈ کرنا سیکھیں گے کیپ کٹ سے جو مل جاتے ہیں وہ بھی اور باہر سے اگر آپ ایفیکٹس ایڈ کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو کچھ ایڈو ایڈیٹنگ ٹیکنیز کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کی کی فریمنگ مسکنگ اینڈ بلینڈنگ جو کہ آج کل بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے پھر ایمیجز منپلیشن سیکھیں گے مطلب فوٹوز وغیرے ایڈیٹ کرنا ویڈیو پہ ظاہر ہے کبھی کبھار فوٹوز بھی یوز کرنے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ایڈیٹ کریں پھر فلٹر اور لٹس ایڈ کرنا سیکھیں گے صحیح اگر آپ اپنے ویڈیو کو زیادہ خوبصورت بنانا چاہیں لٹس ایڈ کرنا چاہیں فلٹر ایڈ کرنا چاہیں اس کا کیا طریقہ ہے اوہرال کلر ریڈنگ آپ کیسے کر سکتے ہو وہ بھی ہم سیکھیں گے ویڈیو کے کوالٹی آپ کیسے امپروف کر سکتے ہو وہ بھی میں آج اس کورس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ ویڈیو بنائیں گے تو اس کی کوالٹی آپ کیسے امپروف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیپکٹ میں بہت سارے اے آئی ٹولز بھی مل جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیپکٹ ایب میں صحیح ہے اوہرال اس ویڈیو سیریز میں باقی جو اے آئی ٹولز ہیں وہ علاقے جیسے کی کیپکٹ آن لائن ویو ایٹر میں یا کیپکٹ سوفٹ ویر میں یا پھر کیپکٹ کے ہوم پیج میں جو مل جاتے ہیں ان کے بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہوئے جو اے آئی ٹولز یوز کرنے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد پھر مارکٹنگ اینڈ برینڈنگ کیسے کر سکتے ہیں یا سوشل میڈیا بینر صاحب کیسے شو کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے اوپر جس سے آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے یا آپ کلائنٹ کی ویڈیو کو دیکھ کے اس کی برینڈ کی مارکٹنگ ہو جائے یا ان کے سوشل میڈیا ایک آنٹس کی گروت ہو جائے ان کی مارکٹنگ ہو جائے اس کے کیا طریقہ ہے ایفیشنسی کیسے لے کے آسکتے ہو مطلب جلدی سے آپ کی ویڈیو سے ایڈیٹ ہو جائے ہیں کم ٹائم پہ برینڈ کیٹ آپ کیسے بنا سکتے ہو پریسیٹس آپ کیسے بنا سکتے ہو وہ بھی آج ہم سیکھیں گے اور ریموٹ کلیبریشن کلاوڈ بیس ایڈینگ کیسے کر سکتے ہو ریموٹ کلیبریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جگہ میں بیٹھ کے ویڈیو پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے آپ کا دوست یا پھر آپ کے ٹیم میمبر یا کوئی بھی بندہ جس کو آپ اپنے اس پروجیکٹ میں ایڈ کر کے ساتھ ہی ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ ہے مطلب مل کے آپ کسی ویڈیو کو ایڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں دوسرے بندوں کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور انڈ میں جب آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے گی ریڈی ہو جائے گی یہ سارے ٹیکنیکز یوز کر کے ایڈوانس لیول کی ویڈیو ایڈنگ کرنے کے بعد ایکسپورٹ کرنے تک ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ سیکھیں گے اگر آپ اس کورس کو انڈ تک دیکھتے ہیں تو یہ کورس لونگ ہے لیکن اگر آپ یہ کورس انڈ تک دیکھیں ساری چیزیں آپ ڈیٹیل سے سیکھیں تو آپ کے پاس ایک ایسا سکل ہوگا ایک ایسا ہنر ہوگا جس کی آج کل بھی ڈیمانڈ ہے اور آگے بھی ہمیشہ اس کی ڈیمانڈ رہی گے کیونکہ جب تک دنیایں ظاہرے ویڈیوز بھی ہوں گے اور ان ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ایڈیٹرز کی ضرورت ہے تو وہ سکل آج یہ کورس کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ کے پاس ہوگا تو ٹائم جائے نہیں کرتے اس کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کر کے اپنے سارے فوٹیجز کو یہاں پہ لے کے آئیں گے آپ کے پاس ویڈیوز ہیں فوٹوز ہیں جو کچھ بھی ہیں جن سے آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ایمپورٹ کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں سے کچھ ویڈیوز ایمپورٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ فوٹوز بھی یہاں پہ ایمپورٹ کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑی بہت فوٹو ایڈیٹنگ کے بارے میں یہاں پہ بتاؤں کبھی کور فوٹوز بھی یوز کرنے ہوتے ہیں ظاہرے ویڈیو میں تو وہ فوٹوز بھی یوز کرنے کا طریقہ اور ان کو ایڈیٹ کرنے کا ان کے پینجیز وغیرہ بنانے کا ان پہ کی فریمنگ وغیرہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ کچھ ویڈیوز میں نے ایٹ کیا اور اس کے ساتھ کچھ فوٹوز یہاں پہ ایٹ کی ہیں تو اب یہ ویڈیوز یہاں پہ آگئے اب سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آپ کو ٹائم نظر آ رہے ہیں اب یہ تین منٹ کے فوٹوز جہاں پہ ایڈ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے سارے ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے اورگنائز کرنا ہوتا ہے بیسکلی کہ پہلے آپ کونسی ویڈیو دکھائیں گے بعد میں کونسی ویڈیو دکھائیں گے اس کے بعد کونسا کلپ دکھائیں گے آپ نے دکھانی ہوگی نہیں اگر آپ جیسے کوئی ولوگ ایڈیٹ کر رہے ہیں یا آپ ڈیفرنٹ فوٹوز ویڈیوز مرچ کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں یا پھر آپ کوئی آڈیو میں یہاں سے آڈیو ایڈ کرتا ہوں ایڈ آڈیو میں جا کے ساؤنڈ پہ جا کے یہاں سے میں ایک آڈیو ایڈ کرتا ہوں تو اگر آپ نے کسی کسی آڈیو سے ریلیٹڈ ویڈیوز ارگنائز کرنے ہیں تو یہ آپ آڈیو رکھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز اس طرح آپ ارگنائز کر کے رکھیں گے ٹھیک ہے جیسے ابھی یہاں سے یہاں تک جو وارڈ ہے اچھا یہاں پہ ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اس طرح دونوں فنگرز کو یوز کر کے جیسے یہ دو یلو ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ اس طرح کے سائیڈ کے طرح لے کے جائیں گے تو یہ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم لائن اوپن ہو جاتا ہے زوم ہو جاتا ہے ایسے میں پھر آپ زیادہ بہتر ریٹنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں اپنے آڈیو وغیرہ کے علاوہ آڈیو وغیرہ کو منظر رکھتے ہوئے تو کسی آڈیو کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ نے ساؤنڈز کو ارگنائز کرنے ہیں تو وہ پھر آپ یہاں اس طرح کر سکیں گے ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ نے سب سے پہلے اپنے سارے ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ رگنا ہوتا ہے یا فوٹوز وغیرہ جو کچھ بھی آپ شوک کر رہے ہیں ان کو آپ سیکوینس کے ساتھ رکھیں کونسی ویڈیو آپ پہلے دکھائیں گے کونسی ویڈیو بعد میں دکھائیں گے یہ سارے آپ نے سیٹ کرنے سے یہ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ ویڈیو میں شروع میں لے کے آتا ہوں اس طرح ٹھیک ہے یہ کام آپ کریں گے تو پہلا کام ارگنائز اب ویڈیوز ارگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کٹنگ اور ٹریمنگ کرنی ہے مطلب جو جو پارٹس آپ ہٹانا چاہتے ہیں ویڈیو پر سے اب یہ آرڈیو میں نے یہاں سے ہٹایا ہے تاکہ آپ کو میری آواز کلیر آجائے پھر وہ آرڈیو بار بار پلے ہو کہ آپ کو آواز میری کلیر نہیں آئے اس لیے میں نے آرڈیو یہاں سے ہٹایا ہے اور میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کٹنگ اور ٹریمنگ وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیوز آپ اورگنائز کریں گے سیکوینس کے ساتھ رکھیں گے ایسے میں اس کے بعد پھر کون سا کلیپ آپ ہٹانا چاہتے ہیں ویڈیو سے کون کون سے فوٹوز آپ ہٹانا چاہتے ہیں یا ویڈیو پر جو مسٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کیسے ہٹانا چاہتے ہیں وہ کون کون سے آپ ہٹانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سپلیٹ کر کے یا ٹریم کر کے ہٹائیں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب یہ ویڈیو یہاں سے پلے ہو رہی ہے یہ یہاں تک تو مجھے صحیح لگ رہی ہے لیکن ادھر مطلب میں نے یہاں سے آگے یہ کلیپ ہٹانا ہے تو ایسے میں اس جگہ تک میں یہاں پہ میں ایک سپلیٹ کروں گا ٹھیک ہے تھوڑا آگے لے کے گیا میں اور میں یہاں پہ دوبارہ سپلیٹ کر رہا ہوں اب اس کے تین پارٹ بن گئے درمیان والا پارٹ جو ہے وہ میں اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے یہ ویڈیو پہ نہیں چاہیے تو یہ میں نے کیا اس کے بعد یہ ویڈیو ہے اب جیسے یہ ویڈیو میں اس طرح لے کے آؤ شروع میں یہ بندر نیچے دیکھ رہا ہے اور تھوڑا اوپر اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے آگے یہ آ جائے تو اس میں میں کیا کروں گا شروع سے تھوڑا ٹرم کروں گا اس کو پکڑ کے یہ جو لائن ہے اس کے کورنر پہ اس میں پکڑ کے تھوڑا آپ آگے کھینچ کے لے کے آئیں گے تو وہ ٹرم ہو جاتا ہے اب آگے یہاں سے آگے مجھے چاہیے تو یہ میں نے رکھا ٹھیک ہے یہ میں نے رکھا اور اس سے آگے بھی میں ہٹانا چاہتا ہوں تو میں سپلیٹ کروں گا اور آگے پارٹ ڈیلیٹ کروں گا سمجھ رہے ہو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے سپلیٹ یا ٹرم کر کے اپنے وہ سارے پارٹ ویڈیو سے ہٹانے جو کہ آپ کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کی ویڈیو میں آڈیو ہو جیسے دوبارہ سے میں اگر وہیں آڈیو یہاں پہ لے کے آؤں یا کوئی بھی آڈیو لے کے آؤں تو میں یہاں سے یہ آڈیو ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آڈیو میں نے ایڈ کیا اب اس آڈیو کو میں سنتا جاؤں گا یہاں پہ مجھے اس آڈیو سے ریلیٹڈ فوٹیج نہیں مل رہا ہے تو ایسے میں میں اس پارٹ میں یہاں سے سپلیٹ کروں گا اور ڈیلیٹ کروں گا ٹھیک ہے اب اس سے ریلیٹڈ فوٹیج آگے دور ہے تو وہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے تھوڑا زوم ان کروں گا اس ٹائم لائن کو اور اس فوٹریز کو لے ہوں گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ آیا اور اس کے بدلے میں جو ویڈیو میں نے سپلیٹ کیا اس کے بدلے میں یہ کلپ اٹھ ہوا سہیے اس طرح پہلے سٹپ میں آپ نے اپنے سارے ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ رگنا ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا کلپ دوسرے کے بعد تیسرا کلپ یا پھر اگر آپ کی ویڈیو پہلے سے سیکوینس میں ہے تو ایسے میں سمپل جو جو مسٹیکس ہیں وہ آپ ہٹائیں اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے یہاں پہ کوئی مسٹیک ہے اس پہ آپ سپلیٹ کریں گے تھوڑا آگے لے کے جائیں گے اس پہ آپ سپلیٹ کریں گے درمیان کا پارٹ آپ ہٹائیں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ پھر دوبارہ آگے سنتے جائیں گے جہاں پہ کوئی گلتی ہو ادھر آپ سپلیٹ لگائیں گے پھر دوبارہ آگے جہاں تک وہ بات ٹھیک ہے وہاں تک رکھیں گے پھر سپلیٹ لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح وہ پارٹ بھی اٹائیں گے اور دوبارہ آگے آپ چلے جائیں گے اس طرح اگر ایک ہی ویڈیو ہے آپ کی اس میں بھی آپ نے سپلیٹ کر کے مسٹیکس ہٹانے تو وہ سارے آپ یہاں سے کٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ کی آڈیو میں بھی کوئی مسٹیک ہو جیسے میں یہاں سے کوئی اور آڈیو لے کے آؤں یہ آڈیو میں یہاں سے لے کے آتا ہوں جس کے اوپر ہمیں ویبز وغیرے صحیح سے نظر آ جائیں جیسے یہ آڈیو میں نے یہاں پہ ایڈ کیا اب اس آڈیو کو میں سنتا جاؤں گا سنتا جاؤں گا جہاں پہ کوئی گلتی ہو جیسے یہاں پہ کوئی گلتی ہے تو میں یہاں پہ اس کو لگاؤں گا سپلٹ اس طرح آڈیو کے اوپر ٹیپ کر کے سپلٹ اور پھر یہاں سے آگے وہ آڈیو صحیح جا رہی ہے تو یہاں پہ میں دوبارہ اس پارٹ کو یہاں سے درمیان سیٹ آؤں گا اور اس کو لاکے اس میں ایڈ کروں گا اس طرح آپ یہاں سے آڈیو میں بھی جو جو مستیکس ہوں گے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے مطلب آپ نے ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ رگنا ہوتا ہے ویڈیوز کو ارگنائز کرنا ہوتا ہے جو جو مستیکس ہیں ان کو ٹرم کرنا ہوتا ہے یا کٹ کر کے ختم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم سمجھیں گے سلو موشن ویڈیو ایڈیٹنگ اب جیسے آپ ویڈیوز جو ایڈیٹ کر رہے ہیں اس کے درمیان میں کچھ ایسے پارٹ بھی ہوں گے جن پہ آپ سلو مو ایڈ کر کے زیادہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے اس کے لئے میں یہاں سے کوئی ایک ویڈیو سیلیک کروں گا جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں کون سی ویڈیو سب سے پہلے تو میں اس کو چینج کر رہا ہوں یہاں سے ٹک ٹک سائز میں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو صحیح سے نظر آ جائے اس کو میں یہاں سے فل سکرین کروں گا اب اس میں میں نے سلو مو ایڈ کرنا ہے تو مجھے کہاں سے کہاں تک سلو مو ایڈ کرنا ہے مجھے یہ ویڈیو یہاں تک صحیح لگ رہی ہے ادھر میں اس کو سپلیڈ لگاؤں گا اس سے آگے میں نے یہ ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے تو یہاں سے یہاں تک یہ ویڈیو میں رگنا چاہتا ہوں ادھر میں نے دوبارہ سے سپلیڈ لگا گیا یہ ختم کیا اب یہ جو ان سے درمیان میں پارٹ رہ گیا ہے اس کا جو کلپ رہ گیا ہے یہ والا کلپ ہے اس پہ میں نے سلو مو ایڈ کر کے یہ ویڈیو صحیح سے ایڈیٹ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے یہ آپ جو ہوریزنٹل ویڈیوز ہیں ان پہ بھی کر سکتے ہو جیسے اگر آپ کی ویڈیو اس طرح ہو تو اس میں بھی آپ سیم اسی پروسس سے ایڈیٹ کر سکیں گے لیکن میں آپ کو پوٹریٹ میں اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ فل سکرین میں پوری نظر آ جائے اور زیادہ لوگ ٹک ٹوک ویڈیوز میں زیادہ یہ سلو مو ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میں ورٹیکل میں دکھا رہا ہوں آپ ہوریزنٹل میں سیم یہی پروسس فولو کریں گے اب ویڈیو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے سلو مو کیسے ایڈ کرنا ہے اب جیسے یہ ویڈیو مجھے ادھر تک فاز ہی چاہیے ادھر میں سلو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو ادھر میں سپلیٹ لگاؤں گا ٹھیک ہے اور تھوڑا آگے لے کے جاؤں گا ادھر تک میں یہ سلو موشن ایڈ کرنا چاہتا ہوں دوبارہ میں سپلیٹ لگاؤں گا ادھر ٹھیک ہے اور درمیان میں جو انسا پارٹ ہے اس میں نیچے دیکھیں سپیڈ آپ کو اپشن شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے پھر دو اپشن شو ہو رہے ہیں ایک یہ نورمل اور دوسرا کاف ٹھیک ہے نورمل کے اوپر آپ کلک کرتے ہو تو آپ اس طرف لے کے آئیں گے ویڈیو سلو ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ کلپ جو میں نے سپلیٹ کیا جو لگ کیا وہ سلو ہو گئی اس طرف لے کے جائیں گے تو وہ فاسٹ ہو جائے گی اگر میں فاسٹ کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ فاسٹ ہو گئی ٹھیک ہے یا اگر آپ اس سے پہلے کا جو پارٹ ہے اس کو فاسٹ کرنا چاہیں یہاں سے فاسٹ کریں گے ٹھیک ہے درمیان میں جو ان سے پارٹ ہے اس کو سلو کرنا چاہیں یہاں سے آپ اس طرف لے کے جائیں گے ون ایک سے اس طرف لے کے جائیں گے پھر سلو ہو جائے گی اب یہ ویڈیو اس طرف بن گئی یہ میں آپ کو پلے کر گی دکھاتا ہوں یہ فاسٹ اور ادھر سے آگے سلو ٹھیک ہے ایک تو اب یہ اس طرح سلو موشن ایڈ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو ایک یہاں پہ دیکھیں ایک اور بات بھی کہ جب آپ اس طرح لے کے آتے ہیں ویڈیو کو سلو کرتے ہیں تو نیچے کیا اپشن شہ رہا ہے سموت سلو مو اس کے اپر آپ کلک کرتے ہو تو دو اپشن شہ رہے ہیں فاسٹر پروسس بیٹر کوالٹی فاسٹر پروسس میں جلدی یہ ایڈیٹ ہو جائے گی لیکن کوالٹی اتنے اچھے نہیں ہوگی لیکن بیٹر کوالٹی پر آپ کلک کرتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ کی ویڈیو میں سموت سلو موشن ایڈ ہو جائے گی مطلب جو سلو موشن آپ دیکھئے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھیں اپلائے ہو رہا ہے سلو مو اپلائے ہو رہا ہے اب اس میں دیکھیں یہ سموت سلو مو ویڈیو ایڈیٹ ہو گئی ہے اور یہ زیادہ بہتر لگ رہی ہے اس سرے آپ سموت سلو مو ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہو اچھا یہ میں یہاں سے ختم کر رہا ہوں سموت سلو مو جو بیٹر کوالٹی میں تھی یہ میں ختم کر رہا ہوں اور اس کو میں دوبارہ رکھ رہا ہوں یہاں پہ نورمل جس سپیڈ میں تھی وان ایکس میں اسی میں میں ایڈ کر رہا ہوں اب سمجھتے ہیں کرس کو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کرس کا اپشن ہے اس کے اپر آپ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے جو سپلیٹ لگایا ہے وہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں اب یہ جو سپلٹ ہے وہ بھی ختم ہوئے اب دیکھیں سپیڈ میں کافز میں یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ پری سیٹ بنے ہوئے ہیں مطلب جیسے یہ ہے اس میں میں رکھوں تو دیکھیں شروع میں ویڈیو سلو ہے اچانکہ یہ فاسٹ ہو جائے یہ درمیان میں آکے یہ دیکھیں پھر دوبارہ سلو ہو گئی کیونکہ نیچے آپ جو دیکھ رہے ہو جس طرح آپ نیچے دیکھ رہے ہو یہ کاف دیکھ رہے ہو اسی طرح یہ مطلب ویڈیو خود بخود بن جاتی ہے کلک سے اس میں دیکھیں سپیڈ کاف اور نیچے بہت سارے آپ کو پری سیٹس ہیں اب اس میں کیا ہوگا پہلے اس گراف کے مطابق پہلے ویڈیو اوپر کے طرف چلی جائے گی مطلب فاسٹ ہو جائے گی پھر یہ سلو ہو جائے گی پھر دوبارہ فاسٹ ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں پہلی ویڈیو فاسٹ ہو گئی پھر سلو ہو گئی دوبارہ یہاں پہ فاسٹ ہو گئی اس طرح آپ یہاں پہ بیٹس لگا کے جو پری سیٹس ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے نہیں تو نیا جو کسٹم ہے خود سے نیو پری سیٹ بھی بنا سکتے ہو اب جیسے پہلے نورمل میں میں نے پہلے سپلیل لگایا اور درمیان میں سلو موشن اٹ کیا اب یہ جو ہے کرو اس میں آپ نے بیٹس نئے بھی اٹ کر سکتے ہو ایڈ بیٹ جیسے اوپر آپشن شہر ہے یہاں پہ نئے بیٹ بھی اٹ کر سکتے ہو اور اب جیسے میں نے سلو بنانا ہے شروع میں تو میں یہ نیچے لے کے آنگا یہاں پہ یہ سلو ہو گئی اچانک میں نے ویڈیو فاسٹ کرنا ہے اس طرح فاسٹ کرنا ہے دوبارہ یہ سلو ہو جائے تو اب یہ دیکھیں سلو ہو گئی سلو ہو گئی یہاں پہ آکے دوبارہ جب یہ اوپر جا رہا ہے تو ادھر آکے یہ کچھ زیادہ ہی سلو ہو گئی یہ اوپر اب یہاں یہ فاسٹ ہو جائے گی بہت ہی فاس ہو جائے گی اور دوبارہ دیکھیں سلو ہو گئی اب میں اگر یہ سے رکھوں اور اب میں پلے کروں تو یہ تقریبا نورمل سپیڈ ہے یا اچانک سے فاس ہو جائے گی اور دوبارہ یہ تھوڑی سلو ہو گئی اس راوکاس بھی بنا کے اپنے مرضی کے مطابق سلو فاس کر سکتے ہو اور اس میں بھی آپ سمود سلو موشن ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہو گئی یہاں پہ ویڈیو سلو موشن ایڈیٹنگ ویڈیوز میں سلو مو ایڈیٹنگ کرنے کا طریقہ تھی صحیح ہے تو ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہوئے کبھی کبھار آپ کو کوئی ایسا کلپ مل جاتا ہے جو کہ آپ سلو مو ایڈ کر کے زیادہ بہتر بنانا چاہیں تو ایسے میں آپ یہاں سے سپیڈ میں جا کے یہ دو جو آپشنز ہیں نورمل اور کاف ان کو یوز کر کے سلو موشن ایڈیٹنگ کر سکتے ہو تو یہ طریقہ سلو مو ایڈیٹنگ کرنے کا اس کے بعد یہاں پہ سمجھتے ہیں آڈیو ایڈیٹنگ کیونکہ ویڈیو کے اوپر سے جب آپ مسٹیکس بھی ختم کرتے ہیں ویڈیوز کو ارگنائز بھی کرتے ہیں پھر سلو مو وغیرہ بھی ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ٹائم آ جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کے اوپر یہ ایڈ کریں مطلب آڈیو ایڈیٹ کریں تو آپ آڈیو ایڈیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے آڈیو ایڈیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ جائیں گے آڈیو میں یہ آڈیو اپشن ہے آڈیو میں اگر آپ نے اپنا کوئی سون ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نیچے آپ کو ریکورڈ اپشن شو ہو رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ بولتے جائیں گے تو آپ کی وویس ریکورڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی میری آواز یہاں پہ تو اب یہ جو یہاں پہ پورٹریٹ بنا ہوا ہے پہلے اس کو میں یہاں سے ہوریزانٹل میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے لینڈسکیپ میں یہ میں نے اسے رکھا اور یہ جو انسی آڈیو ہے یہ میں آپ کو پلے کر کے سناتا ہوں اب جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہاں پہ میری تو یہ میری ووئس ہے جو کہ ابھی میں نے یہاں پہ وویس ریکورڈنگ کی ہے یہ میری ووئس ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ کوئی بیگرونڈ میوزیک ایڈ کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ ایڈ آڈیو اور ساؤنڈز میں یا پھر آپ کسی اور ویڈیو سے ساؤنڈ ایکسٹریک بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو اپشن ایکسٹریک اس پہ آپ کلک کر کے کسی اور ویڈیو میں کوئی ساؤنڈ ہے جس کو کوئی ساؤنڈ ہے جس کو آپ ویڈیو کے اوپر لگانا چاہیں تو آپ اس آڈیو کو ایکسٹریک کر کے یہاں پہ لائکے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو دوست complete 16 hours کا course دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے کچھ چیزیں repeat ہو رہے ہیں مجھے پتا ہے ان کا کہ کچھ چیزیں repeat ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھتے رہیں تو آپ کی practice ہو جائے گی آپ نے اسے پہلے cap cut software بھی سکھا ہوا ہے cap cut online video editor بھی سکھا ہوا ہے اس میں بھی میں نے آپ کو یہ audio editing کے بارے میں بتایا ہے لیکن بہت سارے ہمارے دوست app سے edit کرتے ہیں کچھ software سے کرتے ہیں کچھ online video editor use کرتے ہیں تو ان ساروں کو یہ سمجھنا ضروری ہے اس لئے میں app کے بارے میں بھی آپ کو explain کر رہا ہوں اس لئے software کے بارے میں بھی explain کیا ہے اور online video editor کے بارے میں بھی explain کیا ہے لیکن اگر آپ پہلے سے یہ چیزیں جانتے ہیں تو آپ کی revision ہو جائے گی آپ پھر آگے جا کے بھولیں گے کبھی بھی نہیں مطلب آپ کو ہمیشہ یہ tools سارے صحیح سے یاد رہیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی اور app use کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی تقریباً tools ہارے سیمی ہیں تو کوئی بھی tool جو ایک یا دو تین مرتبہ revise ہو رہا ہے بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کو بھی آپ سنیں تاکہ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں اور اس بہانے آپ کسی بھی video editor کو جا کے use کر سکے اور آپ کبھی یہ نہ بھولے صحیح ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ بات یاد رکھ رہا ہے یہاں پہ extract option ہے اسے آپ جا کے دوسری ویڈیو سے بھی لے کے آ سکتے ہو نہیں تو یہ sounds sounds میں جا کے آپ کوئی بھی music جو آپ کے device میں ہیں وہ آپ لے کے آئیں جیسے کہ میں یہاں سے یہ لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک sound لے کے آ رہا اب میں یہاں پہ play کروں تو یہاں پہ ایک منٹ یہ audio میں voice بھی ہے اس لئے میں کوئی اور ایسا audio لے کے آتا ہوں جس پہ voice نہ ہو تو یہ audio میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اب جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں میری voice بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک background music بھی ہے audio edit کرنے کا کیا طریقہ ہے audio edit کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی voice ہو جیسے میں نے یہاں پہ voice recording کی ہے اس طرح آپ کو یہ voice record کریں اپنی voice record کریں جس کو آپ مطلب آپ کی device میں وہاں سے لے کے آئے ہوں کسی اور ویڈیو سے کوئی audio لے کے آئے ہوں کوئی voice لے کے آئے ہوں یا پھر یہاں پہ سے آپ نے voice recording کی ہے تو اس کے اپر آپ click کرتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں بہت سارے options آپ کو مل رہے ہیں اس میں یہ سارے tools تو میں نے پہلے سکھایا ہوئے لیکن جو important tools ہیں جن سے audio زیادہ بہتر edit ہو جاتی ہے اس میں ایک تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو option short enhance voice اس کے اپر آپ click کرتے ہو پھر یہاں سے اس کو enable کرتے ہو تو یہاں پہ noise clean up ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہو noise clean up تو basically اس میں یہ free tool ہے اور اس سے آپ کے audio سے short شرابہ ختم ہو جائے گا اور اس کی quality بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے جب یہ complete ہوگا تو میں آپ کو play کر کے بھی سناتا ہوں کہ کتنی changing آئی ہے ہمارے audio میں تو اب یہاں پہ audio enhance ہو گئی ہے صحیح ہے اگر صحیح سے نہ ہو تو اب 100% پہ بھی لے کے جا سکتے ہو صحیح ہے تو میں یہ جو انسی ہے اسی میں رکھتا ہوں میں یہ جو ہے اسی میں رکھتا ہوں اور جو background audio ہے یہ میں تھوڑا دور لے کے جاتا ہوں اب میں یہاں سے play کروں اب جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ voice enhance ہو گئی ہے یہ audio پہلے سے مطلب enhance تھی مطلب اچھی audio تھی کیونکہ میں نے mic use کر کے ابھی یہ record کی ہے اور اتنی زیادہ کوئی شور بھی نہیں ہے تو ایسے میں یہ audio پہلے سے ٹھیک ہے لیکن آپ کی کوئی بھی ایسی audio کوئی بھی ایسا voice جس میں شور شرابہ زیادہ ہو جس میں آپ نے mic use نہیں کیا ہو تو ایسے میں آپ جب یہاں سے enable کریں گے تو audio quality بہتر ہو جائے گی اب اس طرح تو آپ اپنی audio enhance کریں گے لیکن اگر آپ اپنے audio کے درمیان میں جو mistakes ہوتے ہیں جیسے ابھی میں جو بات کر رہا ہوں voice record ہو رہی ہے اس میں آپ نے کچھ باتیں ہٹانے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ آپ کی بات ختم ہو رہی ہے یہاں پہ یہ web بھی جو بنے ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتا جل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی voice نہیں ہے تو یہاں تک اس جگہ میں بھی کوئی voice جیسے نہیں ہے تو درمیان میں جو voice سے یہ میں ہٹانا چاہتا ہوں تو سپلیل لگا کے درمیان میں یہ جو clip ہے میں اس کو اس طرح بھی ہٹا سکتا ہوں دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کو screen کو full screen کریں گے اور اس کو آپ play کریں play کر کے سن دے جائیں جو بات بھی آپ ہٹانا چاہتے ہیں audio پر سے وہ آپ یہاں سے trim کر کے بھی اس طرح 15 کے بھی trim کر کے بھی ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں یہاں سے undo کر رہا ہوں یہ redo اور undo کا option ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو یہ میں undo کر رہا ہوں یہاں سے اس طرح آپ اپنے audio پر سے جو mistakes ہوں گے وہ ختم کریں گے اب آپ نے اپنے audio کا اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کے مطابق audio کو کیسے رکھیں گے most probably زیادہ تب chances یہ ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں ہی اوپر voice ہوں گے ٹھیک ہے اگر ویڈیو میں voice نہیں ہے background voice بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ audio بھی آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ background sound کو لے کے آئیں گے ٹھیک ہے جہاں سے جہاں تک آپ کا audio ہے اس میں آپ اپنے background sound کا volume کم رکھیں گے جیسے کہ مجھے یہاں تک میری voice ہے تو یہاں تک میں اس کو split لگا رہا ہوں ادھر ٹھیک ہے ادھر میں اس کا جو background music ہے اس کا volume میں کم رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ہلکہ میں background music دینا ہوتا ہے ظاہر ہے تو یہ background music میں نے کم کیا لیکن جہاں پر یہ voice ختم ہو رہی ہے ادھر سے آگے میں نے voice بڑھانا ہے مطلب background music بڑھانا ہے تو اس میں میں یہاں سے دوبارہ split لگاؤں گا ٹھیک ہے اس کی میں ایک copy بنا لیتا ہوں duplicate تو یہ میں نے رکھا اس سے آگے ٹھیک ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہاں سے آگے میری دوبارہ کوئی اور voice شروع ہو رہی ہے تو ترمیان میں جونسا clip ہے جو audio ہے اس کا music میں نے high رکھنا ہے کیونکہ اس میں صرف audio ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں یہاں سے volume high رکھوں گا پہلی بات یہ آپ نے کرنا ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آپ کو ایک option شوہ رہا ہے fade in fade out یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا fade in aid کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ end میں fade out aid کرنا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو background audio کم voice میں مطلب کم volume میں ہے نا یہ یہاں پہ آگے جہاں اوپر voice ختم ہو رہی ہے ادھر آگے background music volume جو ہے وہ high ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ رہے ہو background music volume high ہو گیا اور اس سے جا جا کے یہاں پہ پھر دوبارہ سے کم ہو جائے گئے کیونکہ میں نے یہاں پہ fade out aid کیا ہوا ہے اور دوبارہ سے اوپر voice اور نیچے background music اس کا بھی volume میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اس طرح آپ audio اور voice editing کر سکتے ہو صحیح ہے اپنی ویڈیو کے مطابق آپ یہاں پہ یہ سارے editing کر سکتے ہو music اور background voice آپ نے ایڈ کرنا ہو music ایڈ کرنا ہو کسی بھی طرح کا audio ایڈ کرنا ہو یا even آپ sound effects ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کرنے کا یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھئی آپ نے یہ بھی سکھا کہ ویڈیو کے اوپر audio editing کیسے کرنی ہوتی ہے میں جو اپنی voice سے یہ اٹھا دیتا ہوں اور یہ background music رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے آگے بھی تھوڑی سی ضرورتہ میں پڑے گی اس کے بعد آپ نے سمجھنا ہے time re-mapping time re-mapping کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو کی جو speed ہے نا ویڈیو کی جو speed ہے وہ different points میں آپ different رکھتے ہو اور اپنی ویڈیو میں suspense create کرتے ہو یا آپ اپنی ویڈیو کی پیسنگ جو ہے اس کو improve کرتے ہو بیسکلی یہ کہ آپ اپنی ویڈیو میں جیسے میں ابھی یہاں پہ speed ایڈ کروں cuff ایڈ کروں اور یہاں سے میں custom پہ جاؤں custom اب یہ ویڈیو یہاں تک صحیح جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آگے میں نے تھوڑی سی ویڈیو کو fast کرنا ہے تو میں ادھر ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں بلکہ یہاں پہ add point یہ میں نے ایسے ہی رکھا ایک direct میں نے fast رکھا اور اس کو میں ایسے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں تا آگے ویڈیو تھوڑی سے fast ہو گئی بلکہ یہاں سے ویڈیو fast ہو رہی ہے یہاں تک ٹھیک ہے اور پھر اس جگہ میں میں دوبارہ slow کرنا چاہتا ہوں تو یہ add point یہ درمیان میں ایک اور add point اور اس کو میں نیچے لے گیا آتا ہوں اب یہاں پہ ویڈیو تھوڑی slow ہو جائے گی اب ایسے میں کیا ہوگا کہ ویڈیو تو یہاں پہ slow motion مطلب ویڈیو slow fast تو ہو گئی مطلب یہ ایڈیٹنگ تو ہو گئی لیکن اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ایڈیو بے گرونڈ ایڈیو ایڈ کرنا ہے پہلی بات دوسرا اس میں ملا کے sound effects وغیرے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے ایک sound effect بھی ایڈ کر دیتا ہوں sound effect ایڈ کرنے کے پھر نیچے sound effect اور میں یہاں سے fire search کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اوپر ویڈیو میں آگ نظر آ رہا ہے تو fire میں نے search کیا یہ میں نے اس کے اوپر لاکے ایڈ کیا تو اب اس میں یہ ایڈیو بھی ایڈ ہوا اور اب یہ ایڈیو بھی سہم اسی طریقے سے جہاں پہ ویڈیو slow ہو رہی ہے یا جہاں پہ fast ہو رہی ہے ادھر سپلیل لگا کے ایڈیو کو بھی آپ نے تھوڑا سا fast کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے مطلب اس ایڈیو کا جو sound ہے اس کو بھی تھوڑا سا fast کرنا ہے تاکہ وہ ویڈیو کے اوپر fit ہو کے آ جائے fit بیٹھے سمجھ رہے ہو اس طرح ویڈیو کے جو speed ہیں وہ different جگہوں میں change کرنی ہوتی ہے تاکہ اس ویڈیو میں suspense create ہو جائے آپ نے دیکھے ہوں گا نا جیسے movies میں movies میں suspense create کرتے ہوئے کوئی چیز ایسی جو کہ unique ہو ویڈیو میں unique ہو رہی ہو کچھ بہترین scene آ رہا ہو تو اس میں تھوڑا سا ویڈیو slow کرتے ہیں یا پھر fast کرتے ہیں اور اس میں ایک background son affected کرتے ہیں اس کو time re-mapping کہتے ہیں تاکہ viewer جو ہے جو دیکھنے والا بندہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اس ویڈیو کو enjoy کریں اور ویڈیو میں ایک pacing بن جائے جہاں پہ بندہ skip کر کے آگے پیچھے جانے کا دل نہ کرے بندے کو تو اس کو کہتے ہیں time re-mapping یہ کرنی ہوتی ہے آپ اپنے ویڈیوز میں یہ اپنے ویڈیوز میں آپ کر سکتے ہو advance level کی editing کرنے کے لئے صحیح ہے اس کے بعد بھئی اب ہم سمجھنا ہے next جو ہمارا ہماری جو next editing ہے وہ green screen videos آپ کیسے edit کریں گے کیونکہ green screen videos ظاہر ہے بہت زیادہ edit کیے جاتے ہیں بہت زیادہ use کیے جاتے ہیں ویڈیو editing میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تو green screen videos آپ کیسے edit کر سکتے ہو اس کے کافی سارے طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ simple آپ کو کوئی بھی green screen video select کریں جیسے یہ green screen video ہے نا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ background remove کرنے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ direct video select کر کے آپ جائیں گے یہاں پہ remove bg پہ remove bg پہ آپ جائیں گے chroma کی پہ آپ جائیں گے یہاں سے آپ simple color select کریں کونسا color select ہوا green color select ہوا اب black color select ہوا اب یہاں پہ اس کے فیض کا color select ہوا تو میں نے green color chroma کی سے remove کرنا ہے green color select ہوا اس کو میں آگے لے کے جاؤں تو اب یہاں پہ یہ green color remove ہوا ٹھیک ہے پھر میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا zoom کر کے رکھ رہا ہوں اب یہاں پہ میں نے cartoon کا green screen remove کیا ہے نا سیم اسی طرح آپ کسی بندے کا جیسے آگے ادھر کوئی اور ویڈیو تھی جس میں یہ ایک منٹ یہ بند ہے اس کا میں نے green screen background remove کرنا ہے تو اس کا بھی سیم یہی process ہے کہ میں ویڈیو select کروں گا اور یہاں سے میں اس کے مطلب کہاں پہ جانا ہوگا مجھے remove bg پہ chroma کی پہ اور پھر یہ color select کرنا ہوگا میں یہاں سے green color select کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ color select کیا میں نے اب یہ background remove ہوا اب یہاں پہ دو اور باتیں سمجھنے کے ایک تو جو background ہے نا وہ image میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں gallery سے یہ image میں gallery سے یہاں پہ لے کے آیا ٹھیک ہے اس بندے کو میں ایسے رکھوں گا تھوڑا سا screen بڑھا کر کے مطلب اس کا face تو اب یہ کچھ اس طرح اس میں add ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اگر اور کریں تو background پہ photo لگ رہا ہے ویڈیو نہیں لگ رہی ویڈیو لگانے کے کیا طریقہ ہے ویڈیو لگانے کا طریقہ ہے کہ یہ جیسے ویڈیو ہے نا یہ جو انسی ویڈیو ہے مثال کے طور پہ مجھے یہ ویڈیو لے کے آنا اس کے اوپر تو simple ہے کہ میں نے اس کو اس کا hour lay بنانا ہے بیسکلی اس کے اوپر میں click کروں گا اور یہاں سے میں جاؤں گا ایک option آپ کو شو جائے گا hour lay اس کے اوپر click کروں گے تو یہ hour lay بن جائے گی اس کو اٹھا کے آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہو سمجھ جو اب دیکھیں جب میں ویڈیو پلے کروں تو یہ ویڈیو آگئی اس کے اوپر اگر آپ کو اس کے بالوں کے اوپر green color تھوڑا سا نظر آ رہا ہے تو اس کو simple یہاں سے دو طریقے ہٹانے کے ایک طریقہ تو بھئی یہ ہے کہ آپ یہاں اسی option پہ چلے جائیں remove bg پہ ہی چلے جائیں اور chroma key پہ چلے جائیں اور یہاں سے تھوڑا سا shadow بڑھائیں shadow بڑھائیں گے تو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ green color ہٹ جائے اگر پھر بھی نہ ہٹے تو دوسرا طریقہ یہ کہ آپ جائیں گے یہاں پہ color adjustments پہ ویڈیو کے اوپر click کریں گے پھر یہاں سے آپ color adjustment پہ جائیں گے یہ adjustments اور یہاں سے HSL HSL میں کون سا green color green color میں جو saturation ہے وہ zero کریں گے تو آپ کے بالوں میں پھر وہ جو green color ہے وہ black بن جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہو وہ green color ہٹ گیا اور تھوڑا سا black بن گئے اچھا اگر اسے بھی آپ کا کام نہ بن جائے تو ایک دو اور طریقے ایک نہیں بلکہ دو اور طریقے remove bg میں آپ chroma key کو use نہ کریں بلکہ آپ use کریں یہاں سے auto remove کو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو نا background remove کرنے کی تین options ہیں ایک option یہ یہاں پہ auto background کا بھی ہے اس کے اوپر آپ click کرتے ہو تو background جو ہے وہ خود بخود ہٹ جاتا ہے اب جیسے یہاں پہ یہ دیکھو یہ background remove ہو رہا ہے 75% ہو گئے بڑے تیزی سے complete ہو رہا ہے تو اس سے آپ کا یہ complete ہو رہا صحیح ہے اس سے بھی آپ کا background جو ہے وہ ہٹ جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ chroma key use کریں chroma key تو جب آپ کی green screen videos ہوں گے نہ تب آپ use کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے باقی ہر طرح کے background remove ہو جاتے ہیں auto background سے سمجھ رہے ہو اب جیسے یہ ویڈیو ہے اس میں کوئی green background نہیں ہے اس سے اگر آپ نے background remove کرنا ہے ہٹانا ہے تو آپ remove background پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے remove bg پہ جائیں گے remove background اس میں تین options اچھا ہے یہ custom removal option بھی ہے لیکن اس سے اتنا کوئی خاص editing نہیں ہوتی ظاہر ہے بندہ ہل رہا ہوتا ہے ایک جگہ آپ select کرتے ہیں یہاں سے color دیکھیں تو وہ جگہ تھوڑی دیر تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بندہ side پہ چلا جائے تو وہ custom removal صحیح سے نہیں ہوتی ہاں آپ کی ویڈیو میں کوئی ایسا چیز کوئی ایسا object جو کہ ایک جگہ میں رکھا ہوا ہو ایک جگہ میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کو آپ پھر custom color دیکھیں ویڈیو میں اس کو remove کر سکتے ہو سمجھ گئے تو یہ option یہاں پہ custom removal کا بھی مل جاتا ہے auto background remove کرنے کا بھی مل جاتا ہے اور chroma key tool کا بھی مل جاتا ہے صحیح یہ بھی آپ نے سمجھا اب اس میں بھی دیکھیں background چینج ہوا ہے تو اس میں آپ background میں ویڈیو اگر آپ نے لگانی ہے تو اس کو آپ hourlyے بنائیں گے ٹھیک ہے نہیں اگر آپ direct photo رکھنا جاتے ہیں ویڈیو background میں تو direct اپنی ویڈیو سے background remove کر کے اس کے بدلے میں جو background ہے اس پہ جا کے یہاں سے background پہ جا کے کوئی بھی آپ background select کریں backgrounds brand backgrounds یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا ویڈیو میں باقی یہاں سے آپ کوئی color دیں یا پھر جو بھی آپ background رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ device سے کوئی image بھی یہاں سے علاقے add کر سکتے ہو image سے اور add image plus image سے جا کے device سے بھی کوئی image لے کے add کر سکتے ہو جیسے کہ ابھی اس سے پہلے میں نے add کیا ٹھیک ہے یہ آپ نے سمجھا green screen ویڈیو سے edit کرنا chroma کی use کرنا یا background change کرنا اس کے بعد ہم نے سمجھنا ہے face editing اور retaging ظاہر ہے آپ کے ویڈیو بناتے ہوئے آپ نے اپنے face کو improve کرنا ہوگا جو چہرے میں جو داگ دبے ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے تاکہ زیادہ آپ خوبصورت نظر آ جائیں یا جس client نے آپ کو ویڈیو editing کرنے کیلئے دیا ہے اس کے face کو آپ سمود بنانا چاہیں تو اس کے کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ویڈیو کو آپ select کریں گے ویڈیو select ہو گئی اوپر ٹھیک ہے پھر نیچے آپ کو یہ option شو ہو رہا ہے retage retage میں آپ نے آنا ہے face پہ آپ نے جانا ہے face پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ چار options ہیں face reface make up اور manual ٹھیک ہے face میں دیکھیں smooth option ہے اگر میں face کو یہاں پہ smooth آگے لے کے جاؤں تو اس کا آپ چہرہ دیکھ رہے ہو بہت ہی smooth ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں zoom کر کے دکھاؤں ان کا face تو پہلے کی نسبت کافی بہتر لگ رہا ہے ٹھیک ہے smooth ہو گیا face کونسا tool use کر کے retage میں جا کے یہ smooth tool use کر کے اس کے ساتھ آپ skin tone بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے skin tone colors یہ ویسے کچھ زیادہ ہی bleak ہے لیکن اگر آپ اپنا گندمی face لے کے یا کوئی سا بندہ جو normal color کا ہو تو وہ skin tone یہاں سے change ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ بہت ہی bleak ہو گیا ہے نا اس کے نسبت ادھر لے کے آؤں تو تھوڑا سا اس کے color مطلب whiteish color ہو گیا ہے صحیح ہے ویسے ضروری نہیں ہے کہ آپ face کو white بنائیں گے تو وہ بہتر لگے گا بلکہ آپ smooth بنائیں تو بہتر look بن جاتی ہے ٹھیک ہے بلکہ color تو سارے یہ اچھے ہیں اس کے بعد یہ small lines ہوتے ہیں چہرے میں ہوتے ہیں نا کبھی کوئی بار یہ lineیں ہوتے ہیں جیسے ابھی ان کے دیکھ رہے ہو اس جگہ میں اس جگہ میں یہ line ہے نا یہاں اس طرح تو اب یہ پوری نظر آ رہی ہے آگے لے کے جاؤں تو یہ lineیں ختم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ option ہے یہاں پہ یہ small lines ختم کرنے کا اور اس کے ساتھ پھر یہاں پہ آگے options ہیں bright اگر پھر بھی بنانا چاہے تو یہاں سے مزید bright بنا سکتے ہو دات اگر نظر آ رہے ہو تو ان کو white آپ یہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ سارے options مل جاتے ہیں یہاں پہ face smooth بنانے کے اور face کے colors وغیرہ change کرنے کے داگ دبے lineیں وغیرہ آپ کی face میں ہوں گے تو وہ ختم کرنے کے لئے اب یہاں retouch میں face option use کر سکتے ہو reshape option بھی ہے یہاں سے جیسے آپ نے جیسے دیکھیں کیا کہتے ہیں slim بنانی ہو face کو تو slim بنائیں گے jaw line جو ہوتی ہے مطلب تھوڑ کیا کہتے ہیں جبڑا جبڑے کو چھوڑا کرنا ہوتی یہاں سے آپ جبڑے کو چھوڑا کر سکتے ہو chick bones چھوڑے بڑے کرنا ٹھیک ہے یا پھر یہ اس طرح خراب ہو گیا یہ بندہ chick chick length مطلب تھوڑی کی length آپ چھوڑی بڑی کرنا یا اپنے سر کو چھوڑا بڑا کرنا یا اپنے سر کو آپ long بنانا چاہیں اسے ٹھیک ہے یہ سارے editing سے آپ کر سکتے ہیں اپنے فیض میں ابھی یہ سارے ہیں کہ کر کے دکھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ simple ہے کہ مطلب اوپر نقشہ بھی بنا ہوا ہے آنکھوں کا ناک کا یا پھر کانو وغیرہ کا یہ لپس وغیرہ کا یا موت کا یا آئی بروس اوپر name بھی لکھا ہوا ہے تو ان سے جا کے آپ اپنے یہ سارے editing کر سکتے ہو پھر یہ make up ہے یہ mostly خواتین کے لئے لیکن کچھ پھر آپ دیکھیں یہ تو عجیب سا بن گئے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں یہ mostly خواتین کے لئے ہے make up کے جو options ہیں تو اگر کوئی آپ خاتون ہیں تو پھر سے آپ یہاں یہ make up والا option بھی use کر سکتے ہیں manually بھی آپ phase edit کر سکتے ہو جیسے آپ یہاں سے phase کے اوپر اس طرح یہ چلا کے جہاں پہ smooth بنانا ہو جہاں پہ کوئی نشان کرنا ہو جہاں پہ resize کرنا ہو تو یہ سارے editing آپ یہاں سے phase کو manually edit کرتے ہوئے phase کو smooth بناتے ہوئے کر سکو گے ٹھیک ہے میں اس کو reset کرتا ہوں اور یہ شروع میں جیسے تھا ویسے بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں شروع میں لے کے آؤں اور پہلے کے نسبتے بھی دیکھیں look تھوڑی سی change ہو گئی پہلے کافی ہے اس کے phase میں کافی سارے editing ہو گئے تھے یہ اس کا original phase ہے ٹھیک ہے اگر میں تھوڑا سا smooth بناوں دوبارہ جا کے تو retouch phase اور یہاں سے smooth تھوڑا سا smooth بنا لیتا ہوں تھوڑا سا میں skin tune wide کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی جو smile lineیں ہیں چہرے پہ وہ ختم کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں اس طرح کی یہ look بن گئی اس کے بغیر یہ look تھی اب یہ look بن گئی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنے phase کو smooth بنا سکتے ہیں صرف phase کو نہیں بلکہ آپ اور حال آپ کی جو body ہے اس میں بھی آپ changes لے کے آ سکتے ہو اصلا یار یہاں پہ retouch میں ایک اور option مل جاتا ہے دو option سے نا ایک تو ہے phase اور دوسرا body body میں آپ جیسے دیکھیں auto میں آپ آتے ہیں legs میں ٹھیک ہے legs آپ آگے لے کے جائیں تو آپ کے legs لمبے ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو اوپر ویڈیو میں یہ بندہ بھی تھوڑا سا لمبا نظر آ جائے گا ہمیں کیونکہ یہ legs میں نے edit کی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سمجھ رہے ہو تو یہ legs option ہے پھر یہ body کو آپ اگر پتلا کرنا چاہیں یہاں سے آپ پتلا کریں گے اوپر یہ ابھی پتلا ہو رہا ہے پھر اسی طرح ویس اگر کم کرنی ہو بڑھانی ہو یا پھر سر کو اس کا چھوٹا کرنا ہو بڑھانا ہو تو یہ سارے editingز یہاں پہ ہوں گے صحیحہ ورحال اپنے body کو آپ smooth بنا سکتے ہیں brightness بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے body کے skin visible ہو رہا ہے تو جیسے اس کا face ابھی bright ہو رہا ہے اوپر اگر میں آپ کو zoom کر کے دکھاؤں تو اب دیکھیں میں گیا یہاں پہ retage میں اور body میں اور body میں head دیکھیں چھوٹا بڑھا ہو رہا ہے یا پھر smooth ہو رہا ہے face اور اس کے ساتھ bright ہو رہا ہے face یہ سارے editingز آپ یہاں پہ auto میں بھی کر سکتے ہیں اور manually بھی کر سکتے ہیں manually مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی یہاں پہ یہ تین ویڈیوز ہیں اور میں ابھی اس کو کرتا ہوں ایک منٹ یہاں سے expect ratio ٹک ٹک سائز میں یا portrait میں بنی ہوئی یہ ویڈیو ہے تو اس میں میں جاتا ہوں retage میں retage اور retage میں body اور body میں manually ایک اگر stretch کرنا ہے ان تینوں کو میں نے ان کو stretch کر کے مطلب long دکھانا ہے تو یہاں سے میں آگے لکھے جاؤں گا اب یہ long دکھیں گے سمجھ رہو اسی طرح slim دکھانا ہو کسی ایک بندے کو یا تینوں کو تو اچھے یہ دوسری ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں جیسے دیکھیں یہ ایک منٹ retage کو میں دوبارہ یہ expect ratio کو لے کے آتا ہوں full screen میں ٹھیک ہے یہ میں نے ایسے رکھا یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ جاتے ہیں retage میں اور آپ جاتے ہیں body میں اور body میں آپ جاتے ہیں یہاں سے manually slim بنانے کے لئے تو آپ جو sides ہیں وہ خود سے اپنے مرضی کے مطابق رکھیں گے اور آگے لے کے جائیں گے تو وہ چھوٹا بڑا ہو جائے گے بیسکلی آپ اپنے خود جیسے bodybuilder دکھانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے آپ بہت موٹے ہیں تو آپ پتلے دکھانا چاہتے ہیں یہ سارے آپ کر سکتے ہیں ساتھ یہاں پہ یہ جو resize option ہے اس میں آپ size کم کریں گے جیسے یہ size اب اس ویڈیو میں نے اور اور حال اپنے body کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے transitions اور animations transitions مطلب یہ ہے کہ اب جیسے یہ ویڈیو یہ دو ویڈیو سے ان کے درمیان میں کوئی transition میں نے لگانا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوئے یہ جو آئیکن ہے اس کے اوپر آپ کلک کرو گے پھر آپ کو یہاں پہ transitions نظر آ جائیں گے پھر ان transitions میں جو transition آپ کی ویڈیوز کے ساتھ صحیح لگ رہی ہے وہ آپ یہاں پہٹ کریں جسے اب ان دونوں کی درمیان میں یہ transition ایڈ ہوا پھر اگر میں yes لے کروں تو یہ transition ایڈ ہوا ٹھیک ہے اسی طرح یہ white flesh اسی طرح یہ superimpose پھر اگر میں کیمرے پہ چلا جاؤں تو کیمرے میں دیکھیں کیمرے میں یہ جیسے pull in ٹھیک ہے اور اسی طرح inhale pull out اسی طرح بہت سارے یہاں پہ transitions ہیں اگر آپ آگے دیکھیں تو categoryز بننے ہوئے ہیں blur basic light effect glitch effect بہت سارے یہاں پہ transitions ہیں اب کوئی ایسی ویڈیو میں select کرتا ہوں جس کے درمیان میں glitch effect لگانا ہوں جیسے میں لگانا چاہتا ہوں glitch effect یہاں پہ ایک منٹ یہ جو دو ویڈیوز ہیں جو ایک منٹ یہ ٹھیک نہیں ہے اب جیسے مجھے ان دونوں ویڈیوز کے درمیان میں glitch effect ڈالنا ہے تو اس کے لیے یہ جو درمیان میں option ہے اس کے اوپر میں click کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں light effects ہیں یہ سارے glitch effects ہیں ان میں ہیں جیسے مجھے یہ لگانا ہے اب یہ جو دو ویڈیوز ہیں ان کے درمیان میں یہ option ہے transitions اس کے اوپر میں click کروں پھر یہاں پہ different category اس آگئے ہیں دوبارہ سے transitions کے مجھے glitch transition aid کرنا ہے تو دیکھیں میں یہاں سے یہ ایڈ کر رہا ہوں اب یہ اس طرح یہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگے دونتے جائیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے بیسکلی ہر ویڈیو میں مختلف قسم کے transitions اچھے لگتے ہیں جیسے کہ کوئی vlog آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے یہ کیمرہ میں جو transitions ہیں وہ اچھے لگیں گے tech videos کے لئے گلٹ type کے transitions ہیں وہ اچھے لگیں گے ٹھیک ہے اس طرح different categories میں different type transitions اچھے لگتے ہیں وہ آپ کی جس طرح کی ویڈیو ہے اس کے مطابق آپ یہاں پہ یہاں پہ transition set کریں گے پھر animations کے ساتھ کر سکتے ہو animations کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ویڈیو ہے اس پہ میں animation ایٹ کرنا تو میں animations پہ جاؤں گا animations کو سمجھ زیادہ time لگانے کی ضرورت نہیں animations پہ کیونکہ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں اور یہ easy ہے ٹھیک ہے تو جیسے ابھی مجھے animation لگانا بنانے کے لئے اس میں یہ زیادہ لگتے ہیں animations زیادہ use ہوتے ہیں تو اب جیسے یہ ویڈیو ہے اس میں دیکھیں میں شروع میں یہ کمبو animation میں میں لے کے آتا ہوں یہاں سے کوئی ایک slide یہاں سے جیسے میں bounce one add کر رہا ہوں یا stretch add کر رہا ہوں یا اس کے ساتھ یہ جو destroy left ہے یہ add کر کر رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ animation ایڈ ہو گیا ہے اب جیسے اس میں دیکھیں میں پینڈولم کمبو میں جاتا ہوں پینڈولم one add کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں پینڈولم two add کروں جا کے دوسری فوٹو میں تو اب یہ کچھ اس طرح کی ویڈیو بن جائی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح یہ animation ایڈ ہو گئے تو animation کی بھی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھار animations لگانے کا یہ طریقہ ہے اس کے بعد آپ نے سمجھنا stabilization stabilization کا یہ مطلب ہے کبھی کبھی ویڈیو شیئر ہو رہی ہوتی ہے یہ ویڈیو ہے میں بھی play کروں یہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے کوئی ایسی ویڈیو ہے یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ تھوڑی سی حل کسی شیئر اور یہ شیئر نس آپ ختم کر سکتے stabilize tool use basically ہر بندے کے پاس گیمبل نہیں ہوتا آپ اپنے موبائل سے ہاتھ سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں حل کیسا کیمرہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے تو آج stable tool use کر کے ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے ویڈیو سیلیکٹ کریں گے آپ ان کو آگے move کریں سارے tools کو تو آپ کو option مل جائے گا یہاں پہ stabilize آئیس یہ جو tool آپ کو شو ہو رہے ہیں اس کے اوپ آپ کلک کرتے ہو چار option شو ہو رہے ہیں minimum cropping تو اس میں ہوتا یہ کہ سائیڈز جو ہے ویڈیو کے وہ تھوڑے سے grobe ہو جاتے اور ویڈیو سٹیبل ہو جاتی ہے تو ریکمینڈ پہ رکھیں سٹیبل ہو جاتی ہے تو آپ اپنی ویڈیو دیکھیں اگر ویڈیو شیک ہو رہی ہے اس طرح ہل رہی ہے مطلب جیسے میں آپ یہاں پہ شیغنیس ایڈ کر کے آپ کو دکھاؤ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ رہی ہو تو اس میں جیسے یہ ویڈیو دیکھیں اس میں کی فریم ایٹ کر رہا ہوں اس کو میں ایسے تھوڑا سا گھمایا تھوڑا آگے لے کے گیا دوبارہ میں نے اس کو گھمایا تو اگر اس طرح آپ کی ویڈیو ہو رہی ہو تو آپ جب یہاں ویڈیو میں ٹیکس ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے اور خاص طور پر اردو ٹیکس اگر آپ نے ایٹ کر نا ہے تو وہ ایٹ کرنے کیا طریقہ ہے اس کے لئے کچھ میں موشن گرافک لے کے آتا ہوں تاکہ اس میں اردو صحیح سے سمجھ جائے تو میں ایک موشن آپ کو صحیح سے نظر آ جائیں صحیح اب ہم نے سمجھ نا یہاں پہ ٹیکس ایڈیٹنگ ٹیکس ایڈیٹنگ کیسے کرنا ہوتا ہے اچھا ٹیکس ایڈیٹنگ سکھتے ہوئے ایک بہت ضروری بات جو کہ آپ کو سمجھ دائیں وہ یہ کہ کسی بھی ویڈیو میں سے آپ ڈائریک چاہتے ہو کہ اے آئی کے ترو آپ کے کیپشن ایڈ ہو جائیں ٹیکس ایڈ ہو جائیں تو وہ آپ ایک کلک سے ایڈ کر سکتے جیسے اب یہ کیپشن پہ ٹھیک کیپشن اپشن آپ کو یہاں پہ مل رہا یہ دیکھیں کیپشن اپشن نظر آرہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اچھا وولیوم ہائی رکھنا ہے میں نے وولیوم آف کیا ہوا ہے تو اس یہاں پہ دیکھیں کیپشن پہ کون سی کوئی انٹرویو ہو چینیز میں ہو فلیپین وں میں ہو یہ سارے لینگویجز آ رہے ہیں امید ہے اردو بھی آ جائے گی فیلحال اردو اس میں نہیں ہے لیکن ان سارے لینگویجز میں اگر کوئی بات کر رہا ہے اس سب ٹائٹلز آپ چاہتے ہو کہ لکھے ہوئے آئے آپ کی اس ویڈیو کے اوپر تو وہ ایک لکھ سے ہو جاتے ہیں جیسے کیپشنز کے اوپر آپ کلک کریں گے ویڈیو آپ سیلک کریں گے اگر آئیڈیو ہے تو آئیڈیو آپ سیلک کریں گے یا پھر آل پہ سیٹ کر سکتے ہو تو ہیں پھر وہ ویڈیو سے اے آئی کے خود بخود ٹیکس سارے اوپر لکھے آئیں گے اس طرح ایک کلک سے آپ شورٹ ویڈیو بنا سکتے اور یہ بھی ایک سکیل ہے اگر آپ یہ جو چیز آپ بھی سیکھ رہے ہیں اس ہی کے سرویسز دینا شروع کریں پوڈ کاسٹرز آپ کو ہائر کرے گا اور وہ ویڈیو کیسے بنے گی ایک کلک سے بنے گی صحیح کیسے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ جو بات کر رہے نا ٹیکس پورا یہاں پہ لکھ ہوا آگئے صحیح اور جیسے ابھی آپ نے ریل بنانا ہے تو یہاں پہ لکھ ہوا آیا ہے اور یہ ویڈیو یہاں پہ بن گئی اس طرح آپ کیپشنز ایڈ کر سکتے ہیں اے آئی کے طرح صحیح یہ بھی آپ نے سیکھا نہیں اگر آپ خود سے ٹیکس ایڈ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ جانا ہے ٹیکس پیج میں اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارے ٹولز میں پچھلے ویڈیو میں ایکسپلین کیے ہوئے تو دوبارہ ان کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا میں سیمپل آپ کو ٹیکس ایڈ کرنا سکھاؤں گا تو کوئی بھی ٹیکس ایڈ کرنا ہے ویڈیو کے اوپر تو وہ آپ یہاں سے ایڈ کریں گے ٹیک سیمپل آپ نے ایڈ ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے جو بھی ٹیکس آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایڈ کریں میں اپنے اسٹراغرام ایک ایک آنٹ یوزر نیم یہاں پیٹ کر دیتا ہوں بلکہ میرا دوسرا چینل ہے میرا دوسرے یوٹیوب چینل کا نیم یہاں پیٹ کر کرنا جاتے ہیں جس میں آپ پندرہ مختلف طریقے سیکھیں گے یہ سو سکل سیکھنے کے بعد ان کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں پندرہ مختلف طریقے بتا کے میں ایک کورس بنائے ہوئے یہ ایک پیٹ کورس ہے اس کی تھوڑی بہت فیسز ہے یہ ایک مرتبہ اگر آپ تھوڑے پیسے خرج کرتے ہیں تو اگر آپ نے یہ کورس کمپلیٹ کیا ہوئے یا پھر یہ ایک ویڈیو بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ایک بہت زبردست سکل کو آپ زیانہ ہونے دیں اس کو آپ یوز کریں آن لائن ایڈنگ کرنے کیلئے ایڈنگ کیسے کریں گے اس کے بارے میں نے کمپلیٹ کورس بنائے ہوئے پندرہ مختلف طریقے سکھائے ہوئے اس کے ساتھ میں نے انٹرنیٹ گروت الگریثم کے بارے میں بتایا ہوئے کہ ٹک ٹوک فیس بک یوٹیوب میں ویڈیوز کیسے وائرل کرانے ہوتے کوئی بھی بندہ کامیاب ہے ٹک ٹوک یوٹیوب یا فیس بک انسٹاگرام پہ اپنے بڑے سوشل میڈیا ایک کورس کو گرو کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس کی تیس ڈیفرنٹ پوائنٹ بھی اسی کورس میں بتایا ہوئے تو اگر آپ کورس جوئن کرنا چاہتے تو ایک طرف تو آپ کے پاس ہنڈرڈ جگہوں سے آپ پیسے آتے رہیں گے اگر آپ یہ کورس کرتے ہیں تو دسکرکشن میں لنک ہے اب وہاں سے جا کے ہمارے ویب سائٹ سے جوئن کریں یا پھر جو ویڈیو رکھنا ہے ویڈیو کے اوپر تو ہاں پہ لے جا کے آپ اس طرح رکھیں گے اور اس میں ایفیکٹس بھی ہیں یہ سارے میں بتایا ہوئے تو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو ایفیکٹس مل جاتے پھر ان میں فردر کیٹیگریز مل جاتے کسی اور سٹائل میں آپ یہ ٹیکس ایڈ کرنا چاہے تو وہ سٹائل آپ یہاں سی چینج کر سکتے ہیں اور پھر آپ یہاں پہ دیکھیں انیمیشن اگر آپ نے لگانے ہو ٹیکس میں تو انیمیشن بھی لگا سکیں گے میں یہاں سے ٹیکس کے لیے یہ سٹائل سیلیک کر رہا ہوں پھر انیمیشن لگانا چاہے تو انیمیشن آٹ انیمیشن اور لوب انیمیشن یہ سارے انیمیشن یہاں پہ مل جاتے ہیں لوپ میں اورال ویڈیو ختم ہونے تک یہ انیمیشن رہی ٹھیک ٹیکس میں اور جیسے میں بھی اس کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں تو یہ دیکھیں لوب انیمیشن اس طرح ایڈ ہو جائیں گے اور ٹائپ انیمیشن بھی آپ یہاں پہ مل جاتی ہے اگر آپ اس ٹیکس کی ضرورت پڑتی ہے جو ٹائپ انیمیشن سے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکیں گے جیسے ان انیمیشن میں آپ مل جائیں گی یہ دیکھیں ٹائپ رائٹر اس طرح آپ یہاں پہ ٹیکس ایڈ کر سکتے اچھ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی یہ کہ اردو میں ٹیکس آپ کیسے ایڈ کریں گے کیونکہ ظاہر ہے آپ پہستان سے دیکھ رہے ہیں انڈیا سے بھی دیکھ رہے ہیں تو ہندی تو میرے خیال سے یہاں پہ نہیں ملتی لیکن اردو لنگویج مل جاتی ڈائریک اردو اگر آپ یہاں پہ ایڈ کرتے ہوں اردو میں کی بورڈ میں چینج کیا اور اب میں یہاں سے اپنا نیم ایڈ کر دیتا ہوں بلکہ یہاں پہ نیچے دیکھیں فونٹس بھی مل جاتے اور ان فونٹس کو بھی چینج کر اگر اردو سیلیک کروں میں سٹائل میں یہ فونٹس میں اردو یہ دیکھیں کیٹیگری بنی ہوئی ہے اردو کی تو اس میں بھی جب میں یہاں سے ایڈ کر رہا ہوں تو اردو ٹیکس ایڈ نہیں ہوتی لیکن یہ ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے یہ عجیب سا ہندی لینگویج یہاں پہ نہیں اردو لینگویج ہے ہندی یہاں پہ دیکھتے ہیں شاید ہو نہیں ہے ٹھیک نہیں بس اردو لینگویج ہے یہاں پہ اردو میں نے سلک کیا اب جا کے پوری ایپ اردو میں آجائی صرف یہ نہیں کہ اردو میں ٹیکس ایٹ ہو جائے بلکہ ساری ادھر آگئے اور ادھر جو تھے وہ ادھر چلے گئے یہاں پہ شروع میں ایڈیٹ تھا ایڈیٹ ادھر آگیا ہے اور بیگرون یہاں پہ بیگرون ادھر آگیا یہ مملہ یہاں بنتا ہے لیکن یہ کہ اردو ٹیکس کو ہم سمجھ رہے تھے تو اب جائیں گے ٹیکس میں اور یہ جو انسہ ٹیکس ہے اردو اب دیکھیں صحیح سے اوپر لکھا آ رہا ہے اور اب جا کے اگر آپ فونس چینج کریں یہاں پہ دیکھیں میں جا رہا ہوں فونس میں تو فونس بھی ادھر چلے گئے اور فونس میں دیکھیں انگریزی عربی اردو عربی اردو یہ سارے لکھے ہیں تو یہ جب یہ فونس بھی آپ چینج کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں سے اگر آپ عربی فونس چینج کرتے تو بھی آپ کے اردو میں لکھا بھی آئے گا اور فونس بھی چینج ہوں گے اور اردو کے بھی الگ سے یہ فونس مل جاتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے آگے ابھی تک تو یہ سین ہے آگے پتانے آگے ٹھیک ہو جائے امید ہے تو تب آپ انگلیش میں ایب یوز کر کے اردو ٹیکس ایڈ کر سکیں گے فیلحال یہ اپشن یہاں پہ اردو لکھا ہے جو کٹیگری ہے اردو کی وہ کٹیگری ابھی یہاں پہ تین ویڈیو میں نے بنائے تین پارٹس میں ویڈیو بنا سارے ٹول سمجھائے ہوئیں کیپ کٹ کے تو ان ساروں کو بار بار میں ریپیٹ نہیں کروں گا اگر آپ انٹریسٹ ٹھیک ہیں سارے ٹول کو سارے آپشن سمجھنے کی تو آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں پہ چلے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹھری کیپ کٹ ایپ کے بارے میں تو تین ویڈیو آپ دیکھیں گے تو کیپ کٹ میں یہ سارے ٹول سمجھیں گے پھر ایڈیٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو پھر یہ سارے ٹول میں جو جو آپشن مل جاتے ہیں وہ سارے آپ سمجھیں اور اس کے بعد جب بیک پہ آتے تو یہ پہ دیکھیں بہت سارے آپشن یا ہوم پیج میں بھی ہیں تو یہ بھی آپ سمجھیں گے اگر آپ سارے ٹولز کو ایک ایک کر سمجھ جاتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ سارے ٹائپ کی ایڈیٹنگ سکھا رہا ہوں تو یہاں پہ ایڈیٹنگ بھی سکھا اس کے بعد ایڈوانس ایفیکٹ کیسے ایڈ کر سکتے ایڈوانس ایفیکٹ مطلب یہ ایک ایفیکٹ یہاں پہ مل جاتے ہیں یہ ایفیکٹ ہیں ان کو آگے سمجھیں دوسرے ایفیکٹ جو آپ اپنے گیلری سے یہاں پہ لے کے آتے ہو کیا کہتے ہیں یہ جرافی ہے یہ میں آگے لے یہ میں اس لکھ کیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کوئی اور ایفیکٹ بھی ہے تو میں وہ بھی یہ آپ لے کے آتا ہوں اور اس کو بھی ایڈیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں کیونکہ آج کل ایفیکٹ بہت زیادہ یوز کی جاتے میں نے یہ ایفیکٹ بھی یوز کیا اچھا یہ ایفیکٹ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں ایفیکٹ یہاں پہ میں لے سب سے سے ایک ایفیکٹ ہے یہ جو ایک شیئر چل رہا آگے کی طرف تو یہ ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیسے ایڈیٹ کریں اس کو ایڈیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ آگے جا رہا ہے جا کے یہاں پہ جمپ کر رہا ہے تو کیا ہم کریں گے جسے بلیک کلر ریموف ہو جائے سپلائیس آپ کو نیچے نظر آ رہا یہ دیکھیں سپلائیس میں اب دیکھیں یہاں میں یہ جو فلٹر کلر ہے یہ سلکھ کروں تو ایسے میں جس کا جو بیگرونٹ ہا ریموف ہوا اور ہماری ویڈیو میں یہ ایڈ ہوا صحیح میں اگر تھوڑا آگے لے کے جاؤں اب یہ دیکھیں تو اس طرح اگر کوئی ایفیکٹ آپ ویڈیو کیمرے سے لے کے ہیں تو اس پہ سپلائیس ٹول یوز کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں دوسرا یہ ایک ایفیکٹ ہے آج کل ویڈیوز میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے خصوصا فیس پر اس طرح نظر آ جائے گا یہ آج کل اس طرح کی ایڈیوز بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے میں نیکس ویڈیو میں اس کے ایفیکٹ ایڈ کرنا سمجھاتا ہوں باقی جو ان سے ایفیکٹ ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں نیچے آپ کو اپشن نظر آ جائے گا ایفیکٹ کا اس میں آپ جاتے دیکھتے ہیں کون سا فوٹو صحی رہے گا اسی فوٹو کو میں یہاں سیلک کرتا اس میں جو انسی انیمیشن میں ایڈ کیا تھا وہ میں یہاں سے قدم کر دیتا ہوں اس میں دیکھیں میں گیا کہاں پہ ایفیکٹ پہ ایفیکٹ میں بھی کون سے ایفیکٹ میں فوٹو ایفیکٹ میں وہاں پہ یہ سارے ایفیکٹ مل جاتے ہیں جیسے کیمرہ شیک کرنا آپ کلک کریں گے تو یہ فوٹو ہے اوپر اس طرح شیک ہوتے ہو جیسے یہ نیچے شیک ہوتے ہو نظر آرہ ہے اس طرح یہ بھی نظر آ جائے گا سمپل ہے فوٹو میں بہت سارے آگے کٹیگریز ہیں اب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو باقی کٹیگریز بھار کی اوپشن بھی دکھاتا ہوں کہ فوٹو میں آپ کیسے ایفیکٹ سیڈ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اب یہ ایفیکٹ ہوا آپ نے دیکھیں ہوں گی اس طرح بہت زیادہ ایڈیٹنگ کی جاتی ہے خصوصا ٹک ٹک ٹوک میں باقی یہ ای آئی فلم میں پھر آٹو فلم میں پھر وہ فوٹو مطلب کھل جاتا ہے اوپن ہو جاتا ہے اور کچھ ای آئی کے ثروف ہے بیگرونڈ اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ٹول بھی اگر آپ یوز کرنا انگریز بن جانا یا این ایمی کارٹون بن جانا یہ سارے ایفیکٹس آپ یوز کر سکتے اپنے ویڈیو اس کے اوپر اب یہ ایک کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک کلک سے ہو جاتے وہ آپ خود سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اپشن ہے بوڑی لگانا ہے تو دیکھیں بیگرون میں یہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک آنکھوں میں اگر میں نے یہ کیا کہتے ہیں لائٹننگ لگانی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے پھر یہ میکینکل اگر میں نے یہاں پہ ایفیکٹ لگانا ہے یہ سارے آپ دیکھ رہے ہو کہ بوڑی ایفیکٹس میڈ ہو جاتے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح آپ بوڑی ایفیکٹس یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ویڈیو ایفیکٹس بھی ہیں بہت سارے یہاں پہ ویڈیو ایفیکٹس میں یہ سارے ٹرنڈنگ پہ ہیں جیسے یہ ڈائیمنڈ یہ آپ دیکھ دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ سوری ٹک ٹوک پہ ویڈیو میں ڈیوریشن حاصل کرنے مطلب واج ٹائم حاصل کرنے کے لئے یہ ویڈیو شروع میں یہ ہی لگاتے ہیں زیادہ کافی سارے لوگ یہ لگاتے ہیں اور یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس مقصد میں ختم ہوگے بند کے ساتھ دیکھ ہو جاتی ہے فوریو پہ جاتی ہے اس طرح ویڈیو ہو جاتے ہیں صحیح تو اس کے لئے جو بلر ایفکٹ ہوتا ہے وہ یہ دائیمنٹ زوم آپشن ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یا ایفکٹس میں آکے یا آپ شیک کرنا چاہیں یا بلر بنانا چاہیں اپنی ویڈیو کو ٹھیک ہے یا پھر آپ جیسے یہ زوم لینز کرنا چاہیں یہ سارے ایفکٹس یہاں پہ مل جاتے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور ان ایفکٹس میں بھی فردر کٹیگریز ہیں بہت سارے آگے آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ میں یہاں سے اس کو ریپلیز کر کے آپ کو دکھاؤں تو دیکھیں یہ نائن کلپ یا لینز سے ریلیٹڈ یا ریٹرو سے ریلیٹڈ یا لائٹ ایفکٹس سے ریلیٹڈ یا گل سے ریلیٹڈ اس طرح بہت سارے یہاں ایفکٹس مل جاتے ہیں ایفکٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ویڈیوز میں سمجھ اس طرح آپ ایڈوانس ایفکٹ ایڈیٹنگ کر سکتے ہو اپنے ویڈیوز میں اس کے بعد ہم نے سمجھنا فوٹو مینپلیشن مطلب فوٹو ایڈیٹنگ تو اس کے لئے میں چلا جاتا ہوں فوٹوز میں تو فوٹوز ایڈیٹ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے کرنا جاتا ہوں اپنے مرضی کے مطابق تو جیسے دیکھیں اس فوٹو کو ایڈیٹ کرنے کے لئے ایک تو میں نے آپ بتا سٹائل میں یہ سارے آپ مل جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فیس سوئیپ آپ کر سکتے ہیں کارٹون وغیرے بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ موشن ایڈ کر سکتے اس فوٹو کے اوپر کوئی بونس ایڈ کروں تو اب دیکھیں یہ ایڈ 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 کر سکتے ہو پھر آپ ایڈ میں جیسے فیس کو آپ نے ہستے دکھانا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح ایک تو یہ سٹائل یوز کر سکتے اس کے بعد انیمیشن یوز کر سکتے انیمیشن کے بارے میں میں نے بتا پھر ری ٹیج کا آپ پھر سکتے جس میں میں فیس سمود کر دکھا یا سکن کلر چینج کر یا لائن مطلب نشانات چہرے سے ختم کر یا پھر پوڑی کو ایڈ کر یہ سارے آپ اپنے میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ایمیش ہے وہ ڈائریکٹ چلا جائے کہاں پہ ایک منٹ میں پہلے کر لوں ادھر سے ریشو سلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس ریشو میں یا ویڈیو ہے ہوریزانٹل میں تو میں اس ریشو میں سسٹی نائن ریشو میں میں سلک کیا اب یہ خالی جگہ اینہ سائیڈ میں اس میں کس طرح کی جگہ ایڈ ہو جائیں وہ آپ یہاں پہ ڈسکرائب کریں گے تو اس طرح کی جگہ یہاں پہ بنی ہوئی آ جائے گی جیسے میں یہاں پہ ٹیکس ایڈ کر روڈ سائیڈ ٹھیک کار این مونٹین یہ میں نے پچھلے جگہ اس میں روڈ آ جائے گا کار سائے جائیں گے پہاڑ آ جائیں گے اس طرح کی چیزیں ایڈ ہو جائے مطلب فوٹو ایکس پین ہو جائے گا اور اس میں گاڑی آگئی روڈ آگیا اور پہاڑ آگئے یہ دیکھیں یہ بڑا زبردست ایمیج آگیا یہ روڈ گاڑی اور پہاڑ یہ چیک کریں یہ چیک کریں ایک سے بڑھ کر ایک ایمیجز یہاں پہ بن رہے ہیں میرے ڈیمانڈ کے مطابق سمجھ رہو تو اس طرح بھی آپ اپنے فوٹوز کو ایڈیٹ کر سکتے اور یہ بہت بہترین ای آئی ٹول یہاں پہ مل جاتا ہے اس کے میں نے پہلے سے تقریباً ایک گھنٹ چالیس منٹ کی ویڈیو بنائے ہوئے جس میں یہ سارے ٹولز میں نے ایکسپلین کی ہے اس میں بہت سارے ٹولز مل جاتے ہیں فوٹو ایڈیٹ کے لیے فوٹو ہائی پی ایپ 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 تو یہاں پہ دیکھیں آپ کتنے بہترین ٹولز میں مل جاتے ہیں اور کچھ نئے ٹولز بھی آگئے ہیں تو وہ پھر میں وقت کے ساتھ آگے بتاتا رہوں گا تو یہاں پہ دیکھیں جدنے بھی ٹولز مل جاتے ہیں ان سارو کو میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوئے اور کافی لانگ ویڈیو میں نے بنائے جو کہ آپ دیکھ کر سکتے ہو صحیح یہ آپ نے سیکھ ہا فوٹو ایڈیٹنگ کیپ کٹ میں اس کے علاوہ کلر ایڈیسمنٹ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ فلٹرز پہ جاتے ہیں یا پھر ایڈیس کا آپ سے مل جاتا یہاں سے بھی جا کے کلر زیادہ نظر آرہا ہے برون یہ اورنج کلر تو میں یہ کلر یہاں سے ختم کرنا چاہوں یا پھر زیادہ یا کم کرنا چاہوں یہاں سکتے ہیں یہ طریقہ فوٹو ایڈیٹ کرنے کا کیپ کٹ میں تو کیپ کٹ ویڈیو ایڈیٹر میں ایمیجز ایڈیٹ کرنا بھی آپ نے سیکھا اس کے کے بعد جو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو موڈرن ویڈیو ایڈیٹنگ سکھاؤں گا آج کل جس طرح کی ویڈیو کامیاب ہے یوٹیوب میں صحیح ہے وہ یوٹیوب میں بھی اور انسٹرگرام ریلز کے لیے بھی ریلز جب میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں ٹک ٹوک بھی آجاتا ہے اس میں یوٹیوب شورٹ بھی آجاتے ہیں اس میں ریڈیٹ شورٹ بھی آجاتے ہیں اس میں لنکٹین شورٹ بھی آجاتے مطلب یہ کہ پورٹریٹ ویڈیو جو کے ورٹیکل بنتے وہ اور ہوریزنٹلی جس طرح کی ویڈیو بنانی ہو آج کل موڈرن ایڈیٹنگ میں یہ کی یہاں پہ کوئی لوگو لے آنا ہے تو ایڈ آور میں یہاں سے نیچے جاتا ہوں یہ میں یہ میں لے کے آجاتے بائنانس کیا ہے بائنانس ایک کرپٹو ایکشنج ہے جس آپ کرپٹو کرنسی ٹریننگ کر کے آن لائن ایڈنگ کر سکتے پیسے بنا سکتے اور اس کے بارے میں میں کمپلیٹ کورس بنایا ہوا ہے اس ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ بائنانس پہ سائن اپ کرنے کے لئے اگر آپ کرپٹو کرنسی بھی ساتھ ساتھ سکھنا چاہتے مطلب یہ کہ پیسہ کوئی بندہ بنائے پیسہ کہیں سے بھی ہوتی ہے بہرحال تو کرپٹو ایک اپشن ہے جس سے آپ اپنے ٹریڈنگ کر کے پیسے کما سکتے ہو تو بائنانس اپ اس سے کرپٹو ٹریڈنگ ہو جاتی اس کے بارے میں نے کورس بنائے ہوئے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کی لنک بھی اٹ کر دوں گا آسی جا بائنانس جوئن کر سکیں گے خیر یہاں پہ بائنانس کی جو ایک لوگو ہے وہ یہاں پہ میرے پاس تھا تو وہ میں نے یہاں پہ کی فریمی کرنی ہے تو میں اس کو نیچے رکھا ٹھیک جہاں آپ کو نظر بھی نہیں آرہا ہے اور یہاں پہ اپشن ہے یہ بیسکلی کی فریم کا ہے اس کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں اور میں اس کو اگ دم اوپر لے کے آرہ ہوں ٹھیک اب جب میں ویڈیو پلے کروں تو دیکھیں اس طرح یہ اوپر آ جائے گا ٹھیک یہ لوگو آگئے یہاں پہ اس طرح لوگو اس میں کی فریمی ٹھیک یہ میں نے ٹیک ایٹ کیا اسٹرگرام یوزر نیم تو اب اس میں کی فریمی کرنا جاتا ہوں تو کی فریمی کرنے کی طریقہ ہے یہ دیکھیں کی فریم اوپشن پھر سے مل رہا ہے اس کو میں سا سائز کم کر دیتا ہوں اور ویڈیو کو آگے لے کے آتا سائز میں بڑھا دیتا ہوں صحیح تو اب دیکھیں جب میں ویڈیو پلے کروں تو یہ ٹیکس بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ جائے گا اس طرح ویڈیو کے اوپر اور لے بنا کے کوئی آپ ویڈیو لے کے آتے ہو تو اس میں بھی کی فریم کر سکتے ہیں ٹیکس دیکھیں پہلے یہ چھوٹے سے بڑا اور سائیڈ پر چلا گیا صحیح اس طرح آپ کی فریم کر سکتے ٹیکس میں نیکس چیز جو ہم نے سمجھ ہے مسک ٹول مسک ٹول بھی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا اس طرح یہ میں نیچے لے کے آیا اور اس ویڈیو کو میں اس کے اوپر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو تھوڑا سا اوپر لے کے گیا ایسے اب کیا سین ہے دیکھو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سی ویڈیو ہے اس کے اوپر سکائی ہے اس میں یہ پرندے نظر آ جائیں اس طرح بڑا اچھا ایفیک بن جائے بہت اچھی ویڈیو بن جائے تو اس کے لئے میں مس ٹول یوز کروں اس کے اوپر میں کلک کروں اب میں جاتا ہوں مس ٹھیک مس ٹول ہمیں کہاں پر مل جاتا یہ اوپشن ہے ایک منٹ یہ مس لکھا اس کے اوپر کلک کریں پھر اس کو ہریزنٹ میں یہاں تک کارنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اینڈ میں میں تھوڑا سا بلر کر رہا ہوں صحیح نا اب دیکھیں بھئی یہاں پہ میں نے ایسے رکھا اور میں اس کو پلے کر رہا ہوں تو دیکھیں اور اس میں میں کلر بھی چینج کروں تو پھر تو یہ بہت بہترین بن جائی اس کے لئے میں جاتا ہوں کلر ایڈجسمنٹ میں ہم آگئے کلر ایڈجسمنٹ بھی سمجھیں گے تو ایچ ایس کون سا کلر ہے گرین کلر ہے تو گرین کلر ایک منٹ تھوڑا سا چینج کرنا ہے تاکہ یہ ریل لگے تو یہاں سے یلو کلر اور اب دیکھیں اب اگر میں پلے کروں تو یہ تھوڑی سی ریل لگ رہی اگر آپ ریل نہیں لگ رہی تو ٹھیک ہو گئی اب دیکھ طرح آپ یہ مسٹ ٹول یوز کر سکتے مسٹ ٹول کے اور بھی کام میں میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا جب ہم موڈرن ویڈیو ڈیٹنگ سیکھیں گے اب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ پہلے سے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی اور لمبی ہو جائے اس لئے مسٹ ٹول آپ نے سمجھ ہے اس کے بعد یہ نیکس اپشن ہمارے پاس ہے سپلائز کا سپلائز کو بلینڈنگ بھی کہتے ہیں یہ اس ویڈیو میں پہلے بھی میں یہ ٹول یوز کیا ہو ہے تو اس لئے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بھی اتنی کوئی خاص ضرورت ہمیں نہیں ہوگی بہرحال آپ کوئی بھی ٹیکس کوئی بھی فوٹو کوئی بھی ویڈیو لے کے آتے ہیں اور لیس پہ جا کے کچھ گراس بنے ہو اس میں تو میں ادھر لے کے آیا اور اب نیچے سپلائز کے اوپر کلک کر رہا ہوں یہ بلینڈ کچھ ایبز میں اس کو بلینڈ کہتے ہیں یہاں پہ سپلائز لکھا ہے اب جب میں یہاں پہ دیکھیں کلر سیلک کرو تو اس پہلے میں نے یوز کیا اس ویڈیو میں بھی تو یہاں پہ دیکھیں کچھ ویڈیو جو نیچلی ویڈیو کی نظر آ جائے کچھ اوپر سے جو میں نے آور لیڈ کیا ہے اس طرح بہترین ویڈیو یہاں پہ کریئیٹ ہو جائیے ٹھیک ہے یہ بلینڈ ٹول ہے جس کو آپ یوز کر سکتے اپنے ویڈیو میں اور فوٹوز میں بھی سپلائز ٹول یوز کر کے آپ ایڈیٹنگ کر سکتے اس طرح ویڈیو تھوڑے سے ان کی ایڈوانس لیول کی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ کچھ ایڈوانس ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیک ڈینگ آ جاتے جن کو بار بار یوز کرنا ہوتا ہے کی فریمن ماسکنگ اور بلینڈ ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہمارے پاس ہے فلٹرز اور لٹس کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو لٹس کا اپشن یہاں پہ مل جائے گا جب آپ یہاں پہ ایڈیس پہ آتے ہیں تو یہاں پہ یا فلٹرز کے ساتھ آپ لٹس کا اپشن بھی مل جائے گا بہت جلد مل جائے کیونکہ ڈیسٹوپ پہ آئے لیکن یہاں پہ یہ شو نہیں ہو رہا ہے مطلب اب میں لٹس کا اپشن کبھی شو ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں لٹس سارے فلٹرز یہاں پہ بل جاتے ہیں تو جو بھی فلٹر اچھا لگ رہا ہے آپ کی ویڈیو کے ساتھ صحیح لگ رہا ہے تو وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے ابھی یہ کابی اچھا لگ رہے ٹھیک یہ سنیمیٹک ٹائپ کا فلٹر ہے موڈی فال تو یہ آپ یہاں پہ فلٹر لگا سکتے آگے دیکھیں بہت سار فلٹرز ہیں اور جاتے اس میں فری فلٹرز ہیں تو فری میں آپ اپنی ویڈیو اس کے اپر اپر اپلائی کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کی کلر ایجسمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ پہ فلٹرز کے اگر فلٹرز صحیح نہیں لگ رہے آپ تو اسے میں تھوڑے بہت یہ جو سارے ٹولز ہیں ان کو یوز کر کے آپ کلر ایجسمنٹ بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ سارے ٹولز یوز کر کے کلر ایجسمنٹ بھی کر سکیں گے تو فلٹرز ویڈیو کے ایڈ کرنے یہ طریقہ ہے اور لٹس جب یہاں پہ اینیبل ہو جائیں گے جب لٹس ایڈ سٹار ہو جائیں گے جب یہاں پہ لٹس کا اپشن آجائے گا تو ایسے میں تو پھر زیادہ بہتر رہے گا آسانی ہوگیا آپ کی ویڈیوز یہاں پہ ایڈیٹ کرنے کے لئے اور فلٹرز لائے کرنے کے لئے فلٹرز کے ساتھ ساتھ کلر گریڈنگ آپ کیسے کر سکتے اپنی ویڈیو کے اوپر تو کلر گریڈنگ کرنے کے لئے پھر ایڈ میں ایک تو یہ اپشن ہے کلر میچ یہ پرو ویڈیوز اگر پرو ویڈیو بائی کرتے ہیں تو ایسے میں آپ ڈیفرنٹ پوائنٹ بنائیں جیسے یہ تین چار پوائنٹ بن گئے پھر ان کو آپ یہاں سے کلر چینج اس کے کر سکتے ہیں اب جیسے دیکھیں اب ان کو میں نیچے لے کے آیا تو دیکھیں کلر چینج ہوگئے بلکل سمجھ رہے ہو اس طرح یہ کلر ایڈجسمنٹ کر سکتے اور ان سے بڑی اچھے ایڈیٹنگ ہو جاتی یہ نہیں کہ عام سی ایڈیٹنگ بلکہ بہترین ایڈیٹنگ ہو جاتی صرف آپ نے یہ جو ریدم سے وہ صحیح سے بنانے ہوتے اب میں یہ سارے ریڈ کلر جو ہیں وہ بلکل لائن پر اگر اگر مطلب اس طرح تو ایسے میں اس کو صحیح سے یہ ریڈ کلر ایڈ ہوا ہے اور اب دیکھیں یہ ویڈیو کسی بن گئی ہے میں آپ پلے کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلے ویڈیو کیسے تھی جس پر میں نے جب یہ ریڈ کلر بڑھایا اور دوسرا کلر بڑھایا تو یہ کچھ اس طرح بن جائیں گے اور یہاں سے آگے آپ لکھ جائیں گے تو یہ کلر ہے ٹھیک ہے اب اس میں یلو کلر ویڈیو میں جو ان سا کلر ہے وہ آپ سیلک کریں گے ان لائنس میں سے تو دیکھیں آگے لکھے گیا یلو زیادہ ہوا اور اس طرف یہ والا کلر ریڈ کلر لائے کریں لٹس اگر انیبل ہو جاتے تو لٹس ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ کلر گریڈ کریں اس کے بعد کوالٹی امپروف کیسے کر سکتے ہو جب آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے کوالٹی امپروف کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے یہاں پہ بہت سارے اوپشن مل جاتے ایک تو یہاں پہ ایڈیس میں ہی اوپشن مل جاتا ہے شارپن کا یہ دیکھیں ایڈیس پہ آپ جاتے ہیں تو ایڈیس میں یہ اوپشن مل جاتا ہے شارپن اگر ویڈیو صحیح سے نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا شارپن بڑھائیں گے تو ویڈیو کلیر نظر آ جائے یہ آپ کر سکتے ہو پھر ویڈیو کوالٹی کا یہ اوپشن ہے اس میں تین بہت بہترین اوپشن میں ایمیج کوالٹی اس کے بہترین ویڈیو یہاں بن جاتی ہے نوائز ریڈکشن ہو جاتی ریموو فیلکرز بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ اگر آپ کی ویڈیو کوالٹی بلکل فضول ہے ایسے آپ ویڈیو ایفیکٹس میں آکے یہاں پہ کچھ ایفیکٹس ہیں ان کو بھی آپ ٹرائی کر سکتے ان کی بہتر بھی مطلب وہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں جیسے یہ ٹی وی آپ ٹی وی کے اس کیٹیگری پہ جائیں گے اس پہ کلک کرتے ہو تو اس سے بھی سمارٹ شارپ ویڈیو جاتی ہے اور اس سے بھی آپ یہاں سے اس کی رینج اور یہ فلٹرز وغیرہ یا بلر کم وغیرہ کر کے آپ دیکھیں جو صحیح لک بن رہی آپ کی ویڈیو کی تو اپلائی کریں یہ ان کے لئے جب ویڈیو کی والٹی بلکل صحیح نہیں ہوتی ایسے میں آپ یہ ایفیکٹس وغیرہ یوز کر کے اپنی کوالٹی کو تھوڑی بہتر بنا سکتے ہو باقی شارپن بھی تھوڑا ایٹ کریں گے تو ان سے آپ کی ویڈیو کوالٹی بہتر ہو جائے گی اگر آپ کی ویڈیو فارغ ہے بہتر رہتی ہے اور یہ جو پیڈ ہے جو پیڈ آپ سے جو میں نے آپ بتایا ان سے بھی مطلب اتنی کوئی زیادہ ویڈیو تو صحیح نظر آتی ہے لیکن ان ویڈیو کے لیے یہ سارے آپ جو بلر ہوتے ہیں یا برے کیمرے سے ہوتے ہیں ایسے ویڈیو کے ایفیکس بھی ایڈ نہ کریں اگر کوالٹی صحیح ہے نہیں اگر کوالٹی صحیح نہیں تو ایسے میں آپ ان ٹول کی مدل لے سکتے ہو ویڈیو کوالٹی بہتر بنانے کی لئے اس کے بعد ہم نے سمجھ نا ہے اس کے کچھ اے آئی ٹولز کے بارے میں اچھا یہاں پہ جو اے آئی ٹولز ہمیں مل جاتے نا اس میں ایک تو یہ کیپشنز کا اپشن ہے تو پہلے ہم نے ویڈیو سے کیپشنز الگ کیے تھے اب ٹیک جو آڈیو ہے اس سے کیپشنز الگ کرتے ہیں تو اس کے لئے آڈیو اور پھر میں ساؤنڈز میں جا کے کوئی ایک میوزک لے کے آتا ہوں جسے ہم کیپشنز الگ کریں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کوئی ایسا ساؤنڈ سیلک کر رہا ہوں جس میں مطلب ووکل ساؤنڈز جس میں بات کر رہا ہوں کوئی تو اس کے سب ٹائٹلز ہمارے لئے لکھے ویا جائیں گے تو میں دیکھتا ہوں یہاں سے کون ساؤنگ اب اس سے میں نے کیپشنز الگ کرنے تو کیپشنز الگ کرنے کے لئے آپ نکاح کرنا یہاں پہ کیپشنز پہ جانا ہے اور کیپشنز میں مجھے جو کیپشن چاہیے وہ آڈیو سے الگ کرنا میں نے یا میں آل پہ یہ رکھا تو ایسے میں نیچے یہ جو آپشن ہے یہ میں سیلک کر رہا ہوں اب یہاں پہ کیپشنز ہمارے لئے لکھے آ جائیں گے جو کہ اس سونگ میں ٹھیک ہے ویسے اس سے پہلے میں نے ویڈیو سے کیپشنز الگ کر کے بھی آپ کو دکھائے لیکن میں یہ دیکھیں سیلک کیا نیچے جنریٹ کے اوپر کلک کریں اب یہاں پہ سارے جو کیپشنز ہیں جو کہ اس گانے میں ہیں وہ ہمارے لئے اوپر لکھے آ جائیں گے یہ دیکھیں صحیح نیچہ آپ دیکھ رہے ہو یہ سارے سب ٹائٹلز خود بخود لکھے آگئے ایک کلک کرنے سے جیسے میں نے یہاں آڈیو سیلک کیا اسی طرح آپ ویڈیو سے بھی سب ٹائٹلز کے اوپر اس طرح شو کر سکتے ہو ٹھیک یہ آپ نے سیکھا دوسرا یہاں پہ آٹو لیرکس کا بھی آپ کلک کریں جیسے یہ دیکھیں اگر آپ کیپشنز میں نہیں رکھتے بلکہ سیکھ کرتے تو شاید سونڈز کے لیے گانوں کے لیے زیادہ بہتر ٹیکس ہمارے لکھے آجائیں باقی جو کہیں پہ کوئی بندہ بات کر رہے تو اس پہ آپ جا کے کیپشنز والا آپشن یوز کریں یہ دیکھیں جو لیرکس ہیں وہ بھی یہاں پہ آگئے اور میں اوپر سے اگر یہ کیپشنز ہٹاؤں ڈلیٹ کروں تو لیرکس چھوٹے چھوٹے یہاں پہ لکھے ہوئے آرہے ہیں with your red وغیرہ وغیرہ صحیح نا اس کے بھی سب ٹائٹلز لکھے آگئے اس طرح آپ یہاں پہ لیرکس اور کیپشنز کی چیز ہے تو آپ جنریٹ کر سکتے دوسرا اب یہاں پہ اس ai tool ہے جو بڑے کام کی چیز ہے بہت فائدہ کی چیز وہ ہے text to speech تو اس کو بھی آپ use کر سکتے میں یہ جو ان سے ہیں اس کو delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور text to speech کو سمجھ دیں کیونکہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے تو یہ ہمارے لئے سمجھ نہ ضروری ہے اب اس کے لئے میں جاتا ہوں chat gpt میں تھوڑا سا text لکھوا گئے یہاں پہ لے کے آتے ہے اس کو speech میں مطلب voice change کریں گے صحیح ہے تو میں یہاں آیا ہوں chgpt میں اور یہاں پہ لکھتے جیسے write اس نے کیا لکھا ہے play trip میں ایک personal web page write a message that goes with جو بھی ہے یہاں پہ اس کے اوپر میں klik کرتا ہوں اب ہمارے لئے کچھ text یہ لکھا آئے گا تو اس کو ہم لے جا کے use کرنا سیکھ نا ہے نے basically cap cut میں voice generate کرنا سو میں یہاں سے تھوڑا text copy کر لیتا ہوں یہ message انہوں نے لکھوا ہے کافی سارے messages دو messages ہیں لیکن میں ایک copy کر رہا ہوں یہ میں نے copy کیا اور پتہ نہیں کیا لکھا ہو ہے لیکن میں اس کو یہاں پکی کیا پیسٹ یہ سارا میں یہاں پیسٹ کر رہا ہوں یہ speech میں change کرنے کے لیے یہاں سے نیچے speech کا option آپ کو مل رہا یہ دیکھیں text to speech اس کے اوپر کلک کریں گے اور پھر یہاں پہ different characters آ جائیں گے مطلب male female character meme song english میں یا spanish میں یہ دو languages فیلحال یہ مطلب cage کر رہا یہاں پہ تو ایسے اب یہاں پہ ہم نے character select کر نا male میں select کر رہا ہوں یہ american male یہ میں نے character select male voice artist اس کے voice میں ہمارے لئے یہاں generate ہو رہی تو جو میں نے text add اس پہ یہ بندہ آکر بول رہا ہوگا اس کی voice آئی گی ٹھیک میں play کر کے آپ کو سناتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح آپ سونڈ generate کر سکتے ہو ایک منٹ یہاں پہ دو دو کہاں سے آگئے یہ میوزک یہاں سے اٹھا دیتا ہوں اس کی ویسے آپ نے شاید صحیح سے نہ سنا ہو تو میں اس text کو بھی اٹھا رہا ہوں اب آیڈو یہاں صحیح صحیح اس طرح آپ یہاں پہ جنریٹ کر سکتے مطلب speech جنریٹ کر سکتے ٹیک سے اٹھ کر کے تو ایک یہ بہت ہی زبردست آئی ٹو لے اس کے بعد پھر جو پکچر کے بارے میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کسے ایمیج کو ایکسپینڈ کر سکتے یہاں سے تو یہ بہت زبردست آئی ٹو لے تو اس کے بارے میں میں نے آپ بتایا کہ آپ یہاں پہ ایکسپینڈ پہ آئیں گے اور ایمیج کو کروپ کر جیسے بھی رکھیں سائیڈ میں جو خالی جگہ آرہے ہیں اس میں آپ جو بھی لکھیں گے اس ویڈیو میں پہلے میں بتا ریپیٹ نہیں کروں گا جو بھی آپ ٹیکس یہاں پہ لکھتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کے لئے وہ ایمیج ایکسپینڈ ہو کے مل جاتا ہے جیسے ابھی اس سائیڈ میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کوئی گھر دیکھنا چاہتے ہیں کوئی کسی دوسرے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کیا تو ابھی میں باقی اے آئی ٹولز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا نیکسٹ ایڈیٹنگ کو سمجھتے ہیں جو کہ آپ اپنی ویڈیو میں مارکٹنگ اور برینڈنگ کیسے کر سکتے ہیں مارکٹنگ اور برینڈنگ مطلب یہ کہ جیسے ابھی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کسی بھی بھی اکاونٹ یا پھر کچھ اگر شو کرنا چاہے اوپر سکرین کوئی تو اس سے کوئی ایشو نہیں بنتا تو وہ آپ یہاں کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے دیکھیں آپ سمپل اس کی پہلے آپ ایک گرین سکرین بنائیں گرین سکرین کیسے بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن یہ کہ میرے پاس یہ گرین سکرین ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں ایڈ آور لیس اور وہ ویڈیو یہاں پہ لے کھائیں میرے پاس یہ ویڈیو ہے یہ میں نے یہاں پہ ایمپورٹ کیا جیسے یہ میرا انسٹرگرام اکانٹ یوزر نیم لکھا آ رہا ہے اس انیمیشن میں جو ایک انسٹرگرام اکانٹ کی انیمیشن ہے میں آپ پلے کر دکھاتا ہوں اب اس میں آپ نے کیا کرنا گرین سکرین یوز کرنا یہ میں نے آپ پہلے بتائیں کہ آپ کروما کی میں جائیں گرین کلر سیلیک کریں گی یہ ریموو ہو جائے گا اب اس کو اٹھا گیا آپ نے ویڈیو کے کسی سائیڈ میں رکھ رکھ رہا یہ دیکھیں اب میرا انسٹرگرام یوزر نیم یہاں پہ آ گئے اس طرح آپ برین کر سکتے اپنے یہ ویسے آپ کو اس میں بھی مل جائیں گے اگر آپ یوٹیوب کے لئے یوز کر رہے نہیں جانے ویڈیو کے لوگو لگا کے چھوڑنا جاتے ہو تو ایڈ آور لے کریں گے اس کے لئے بھی وہ فوٹو لے جس پہ لوگو بنا ہو یہ لے کے آتا ہوں اور یہ امیج میں اس کا لوگو بناتا ہوں مطلب سرکل بناتا ہوں مسک میں جا مسک کے بارے میں 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 بھی لگا سکتا ہوں جیسے نیوز چینل پہ ہوتا ہے سائیڈ میں لوگو اس لگتے ہر ٹائم پہ نیوز چینل کا لوگو ایدھر شو رہا ہوتا ہے تو اس طرح آپ اپنے چینل پیجز کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی یا اپنے بزنس کے برینڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک جیسے میں نے یہاں پہ اپنا یوزر نیو میڈ کی ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپنی ویڈیوز میں ایفیشنسی کیسے لے کے آئیں گے اس کے لئے آپ برین کیٹس بنا کے رکھیں پری ریسر مطلب یہ جیسے یہاں پہ بہت سارے یہ بن گئے ہیں کیا کہتے ہیں یہ سب ٹائٹلز اور کیپشنس یہ کیپشنس اور لیرکس میں نے جو امپورٹ کیے تھے نا وہ سارے ویڈیو میں انڈ تک بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان ساروں کو میں ایک ساتھ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ کہ میں جیسے یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ایڈیٹ کیپشنس میں ٹائم آپ کیسے بچا سکتے ہیں تو اس کے لیے اب جیسے میں نے یہ سیلیکٹ کیا ہے نیچے میں بیچ ایڈیٹ کے اوپر کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سیلیکٹ کے اوپر کلک کر رہا ہوں سیلیکٹ آل کر رہا ہوں اب یہ سارے ٹیکس یہاں پہ سیلیکٹ ہو گئے اور میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اچھا یہاں پہ اگر میں ڈیلیٹ نہ کرتا تو اس کے ساتھ ایک اور کام بھی میں یہاں پہ کر سکتا ہوں جیسے اب یہ میں نے ٹیکس سیلیکٹ کیا ہے نیچے ایڈیٹ اور اس میں میں سیلیکٹ سیلیکٹ آل اور ایڈیٹ ٹھیک ہے ایڈیٹ کروں گا تو بیچ ایڈیٹ میں جا کے میں ان سارے جو ٹیکس ہیں ان کو کوئی ایک ایڈ سٹائل دے سکتا ہوں جیسے کہ یہ سٹائل میں نے دیا صحیح اب اس ٹیکس کو تو وہ ٹیکس جو ہے وہ اس سٹائل میں اور آل ساروں میں ایڈ ہو جائے گا ٹیک ہے ایک میں نہیں بلکہ یہ سارے اسی سٹائل میں آپ دیکھ رہے ہو ٹیکس ایڈ ہو گئے صحیح ہے اس طرح آپ بیچ ایڈیٹ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں ایک یہ کام آپ کر سکتے ہو میں اس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں ٹیک ہے ساروں کو ایک کام ایک کام آپ یہ کر سکتے ہو کہ ٹیکس کو آپ ایک ساتھ ایڈیٹ کر سکتے ہو یہ ہوا اس کے بعد پھر ٹائم بچا سکتے ہو یہاں پہ نیچے آپ کو جو اپشن شوہ رہا ہے برینڈ میوزک یہ ایڈ کر کے مطلب آپ برینڈ میوزک ایڈ کر کے رکھیں گے اس کو آپ بار بار یوز کر سکیں گے آپ کے لئے ایزلی ایکسیسیبل ہوگا برینڈ میوزک آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ ہوم پیج میں آئیں یہاں پہ آپ کو اپشن مل جائے گا ایک منٹ یہ سپیس کا سپیس میں نیچے آپ کو یہ پلس بٹن شوہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہو پھر اپلوڈ میڈیا اپلوڈ میڈیا کرتے ہو آپ کی ڈیوائس میں جو جو فوٹوز ویڈیوز جو کچھ بھی ہوں گے ان کو آپ اپنے برینڈ کٹ میں رکھ سکتے ہو صحیح یہ برینڈ کٹ میں ٹیکس بھی ہوتے ہیں اور ویڈیوز بھی ہوتے ہیں فوٹوز بھی ہوتے ہیں یہ آپ اپنے جو جس ایک آنٹ سے لوگن کیا ہے انہ آپ نے اس میں مطلب کیپ کٹ میں تو اس میں آپ یہاں پہ سپیس میں رکھیں گے ٹھیک ہے آڈیوز بھی رکھیں ویڈیوز بھی رکھیں فوٹوز بھی جو کچھ بھی آپ رکھنا چاہے یہاں پہ دیکھیں ایڈیٹ ابلوڈ جو اپشن مل رہا ہے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے یا پھر شیئر فائل کر کے آپ کو شیئر مطلب فائل بھی یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیمپلیٹ بھی بنا سکتے ہو اور ٹیمپلیٹ بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہو create ٹیمپلیٹ جیسے تو وہ آپ ٹیمپلیٹ بنائیں گے وہ بھی آپ کے برینڈ کٹ میں آ جائے گا اس کو بھی آپ بار بار یوز کر سکیں گے تو یہ بھی بہت ہی بہترین اپشن ہے اس سے آپ کا ٹائم سیف رہے گا ٹھیک ہے تو آپ ٹیمپلیٹ بنا کر رکھیں اس کو آپ بار بار یوز کر سکیں گے پہلی بات images, videos, music وغیرہ آپ رکھیں گے وہ آپ کو آپ کے برینڈ کٹ میں مل جائیں گے جیسے ابھی آڈیو میں سلیک کر رہا ہوں نیچے دیکھیں برینڈ کٹ اس میں آپ جائیں گے وہ سارے میوزکس ہوں گی جو آپ نے اپلوڈ کر کے رکھے ہوں گے اچھا اس میں میں ابھی ٹیکس ایڈ کر رہا ہوں جیسے welcome to new video اب اس ٹیکس کو میں کیسے ایڈیٹ کر رہا ہوں میں ٹیکس کو ایڈیٹ کر رہا ہوں اس کلر میں میں نے رکھا ٹیک ہے اور میں تھوڑی سی مزید اس میں ایڈیٹنگ کروں گا کیونکہ میں نے ابھی اس کا ایک پری سیٹ بنانا ہے اور اس کو میں نے بار بار یوز کرنا ہے تو میں نے ایسے رکھا ٹیک ہے welcome to new video یہ میں نے رکھا ٹیک ہے ایسے صحیح ہے نا کچھ اور ایڈیٹنگ کرتے ہیں جیسے کہ میں تھوڑا سا ایک منٹ کریکٹرز دور لے کے جاتا ہوں نہیں نہیں اسی طرح رہنے دیتا ہوں پھر اس ٹیکس کو میں بولٹ بنا لیتا ہوں یہاں سے ٹیک ہے اور اپر کیس لور کیس یہ سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں بہرحال یہ ٹیکس میں نے ایڈیٹ کی آپ زیادہ ٹائم لگائے اچھی ٹیکس ایڈیٹ کریں پھر یہاں پہ پری سیٹس میں آپ جائیں گے تو یہ اپشن شو رہا ہے سیو اس پری سیٹ یا آپ اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہو تو یہ ایک پری سیٹ بن جاتا ہے اس کے بعد جب بھی آپ کو یہ ٹیکس ایڈ کرنے کی ضرورت ہو تو پری سیٹس میں آپ جائیں گے یہ ٹیکس اس سیٹائل میں ہوگا آپ وہاں سے اٹھا کے اپنی ویڈیو کے اوپر لگا سکیں گے صحیح ہے اس طرح آپ نے یہاں پہ پری سیٹس بنا کے رکھ دیں تو تو بعد میں جب دوبارہ ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے تو اس مرتبہ دوبارہ سے یہ ساری محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے میں نے تو جلدی سے آپ کو سمجھانا مقصد ہے اس لئے میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں گیا بلکہ میں نے ڈائریک آپ کو بتایا کہ یہ یہ مطلب تھوڑا سا میں نے ٹیکس ایڈیٹ کیا آپ ٹائم لگائیں گے صحیح سے ٹیکس ایڈیٹ کریں گے سیف اس پری سیٹ کریں گے یہاں پہ سیف ہو جائے گا پھر نیکس مرتبہ جواب ٹیکس ایڈیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ آئیں گے تو ایسے میں آپ کو یہ پری سیٹس میں جائیں گے تو یہاں پہ بنے بنائیں آپ کو یہ مل جائیں گے سمجھ گئے اس طرح بھی آپ اپنا ٹائم کو بچا سکتے ہو اور اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ میں ایفیشنسی لے کے آ سکتے ہو جو پری سیٹس ہیں اور جو برینڈ کیڈ میوزک کے لئے مل جاتا ہے وہ صرف اس کے لئے نہیں ملتا بلکہ یہاں پہ فلٹرز کے لئے بھی مل جاتا ہے فلٹرز میں بھی یہ دیکھیں پری سیٹس ہیں تو یہ بھی آپ اگر ایڈیٹ کر کے فلٹرز یہاں پہ سیف رکھتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ سیف ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لئے اور بار بار آپ ان کو یوز کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے سکھا کہ برینڈ کیٹ کیسے بنتی ہے پری سیٹس کیسے بنتے ہیں اور اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ ایفیجنسی کیسے لے کے آ سکتے ہو اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ریموٹ کلیبریشن کیسے کر سکتے ہو مطلب آپ اپنے روم پہ اپنے آفیس میں اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے مقام پہ بیٹھے ہوئے آپ کا کوئی ایسا دوست ہے یا آپ کا کوئی ٹیم میمبر ہے یا کوئی ایسا آپ کا کلیک ہے جو اپنے لوکیشن پہ بیٹھا ہوا ہے آپ دونوں مل کے کسی ہے ایک پروجیک کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کچھ کام وہ کرے گا کچھ آپ کریں گے صحیح ہے تو وہ کیسے کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے ان کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے اپنے سپیس میں اس کے لئے ہوم پیج میں یہ جو انسا آپشن ہے سپیس اس کے اوپر آپ کلیک کرتے ہو تو آپ یہاں پہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے لفٹوڈے سپیس یہ مطلب میرے ٹک ٹوک ایکاؤنٹ یہ سوری گوگل ایکاؤنٹ کا نیم ہے تو لفٹوڈے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلیک کرتے ہیں پھر یہاں پہ کریئٹ کے اوپر کلیک کرتے ہیں ایک سپیس کریئٹ ہو جاتا ہے پھر اس میں آپ کسی بندے کو انوائٹ کر سکتے ہو اور وہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کے اس پروجیک کے اوپر کام کرے گا آپ دونوں مل کے ایک قسم کی ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے سمجھ گئے تو اس طرح آپ ریموٹ کلیبریشن کر سکتے ہو یا کلاوڈ بیس ایڈیٹنگ بھی اس کو کہتے ہیں جس میں آپ خود بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مطلب کلائنٹ کوئی بندہ آپ کو اپنے سپیس میں اٹھ کرے اور آپ اس کی ایڈیٹنگ میں ہیلپ کرے اس کے بدلے میں وہ آپ کو پیسے دے یہ بھی ممکن ہے صحیح ہے تو یہ سارے ایڈیٹنگ آپ نے سمجھنے ہوتے ہیں ایک ایڈوانس ویڈیو ایڈیٹر بننے کے لئے ایک پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹر بننے کے لئے اور اس کے سرویسز دے کے ان لائن ارڈنگ کرنے کے لئے صحیح یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد پھر انڈ میں سمپل ہے کہ ویڈیو کو سیف کرنا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے تو سیف کرنے کے لئے اب یہ میں نے کوئی ویڈیو تو ایڈیٹ نہیں کی میں نے آپ کو سارے ایڈیٹنگ ٹیکنیس کے بارے میں بتایا ڈیفرنٹ ٹائپس کی ایڈیٹنگ آپ کو سکھایا اب نیکس کسی ویڈیو میں میں آپ کو مطلب ویڈیوز ایڈیٹ کر کے بھی دکھاؤں گا یہ کورس کے بعد جو ویڈیوز میں اولوڈ کروں گا ان میں میں ویڈیوز ایڈیٹ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا تو چینل کو آپ نے ضرور سیس سبسکرائب کرنا ہے تو بھئی جب آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے تو سیف کرنے کے لئے ٹاپ میں دیکھیں یہ ٹین ایٹی پی جو نظر آ رہا ہے اس کے پر آپ کلک کریں گے اگر کہ آپ کی ویڈیو کوالٹی پہلے سے ٹھیک ہے تو آپ فل رکھیں نہیں تو ٹین ایٹی پی یہ رکھیں یہ ہی بہتر ہے اگر ویڈیو پہلے سے صحیح سے آپ نے شوٹ کی اچھی کیمرے سے فور کے سیٹنگ رکھے تو آپ اس کو فل کریں سیسٹی ایف سی پی ایس رکھنا چاہیں تو کریں آپ کے اگر اچھے کوئی ڈیوائس ہے جس میں سپیز موجود ہے اور آپ کی ویڈیو پہلے سے کوالٹی اچھے تو یہ سیسٹی ایف سی پی ایس پہ بھی رکھ سکتے ہو نہیں تو تھائٹی بھی اچھا رہتا ہے پھر سیمپل ہے کہ یہاں اوپر جو اپشن اس کے پر آپ کلپ کریں گے تو پھر آپ کو یہ تین اپشن شو ہو جاتے ہیں ویسے ڈائریک آپ ٹک ٹک پہ بھی پوست کر سکتے ہو ٹیمپلیٹ کا بھی اپشن آ جائے گا اگر کہ آپ کریٹر ہیں میری طرح کیپ کٹ میں تو آ جائے گا نہیں تو آپ کو یہ اپشن شو نہیں ہوگا آپ کی ویڈیو ڈائریک سیف ہو جائے گی ڈائریک گیلری میں سیف کرنے کے لیے یہ اپشن ہے یہاں پہ ایرو ڈاؤن بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے سیف ٹو ڈیوائس کریں گے تو یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گی آپ کے ڈیوائس پہ سیف آپ کے گیلری میں یہ ایڈوانس ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیکنیکز ہیں جو پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹرز یوز کرتے ہیں ان کے سرویسز دیکھیں اونلائن ایڈنگ کرنے کے لیے ایسے ویڈیو ایڈیٹر فریلانسنگ کرنے کے لیے اور اپنی ویڈیوز پر کسی بھی سوشل میڈیا پلٹ فارم کے لیے جیسے یوٹیوب ٹک ٹاک فیس بک پر اپلوڈ کرنے کے لیے پروفیشنل لیول کی ویڈیو جو ایڈیٹ کرتے ہیں وہ یہیں سارے ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیکنیکز یوز کر کے کرتے ہیں امید ہے یہ کورس بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتا ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ